بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجینئنگ ڈیزائنگ انفارمشنگ پریٹ فارم سے آج کی ہماری میڈیو کو ٹاپک ہے سیور لائن مین ہول کی لیول شیٹ سپنا گیا جس طرح کہ آپ کے پاس مفتری انفرا کے جو پروجیکٹس ہوتے اس کے اندر مفتری ٹرائنز ہو گئی جس میں سیور لائن کی مکمل آپ کے پاس انورڈ لیول وغیرہ دیئے گئے ہوتے ہیں سوئے کوارڈنیٹس اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مین ہول نمبر مین سے دسنس سینٹر لائن کا دسنس اسٹنگ نارتنگ ٹائپ کا ڈیا اور یہ پورے کمپلیٹ ڈیا آف مین ہول ہیں ہائٹ آف فسٹ سٹیٹ سیکنڈ سٹیٹ جو بھی آپ کا سیکشنز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے لیول بنانے ہوتے ہیں جس کو پر سائیڈ کو پر جا کے کام ہوتا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہم اپنی یہ لیول شیٹ جو ہے اپنے اس ڈیٹے کے حساب سے ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ جو گیون ہم آپ پاس سیور لائن کے لائنگز دی گئی ہوتی ہیں اس کے اگریز جو ہم نے لیول شیٹ سو اگرہ بنانی ہوتی ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین ہول کی لیول شیٹ سے جس میں مین ہول وان ٹو ٹری فور فائیو ہیں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیٹ کو پڑھاتے ہیں تو وان ٹو ٹری فور فائیو اس طرح مین ہول جا رہے ہیں ان کی مین ہول کے لائنگز ہوتی ہیں اور آگے جو سیور لائن جا رہی ہوتی ہے سیور لائن کے لائنگز ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں لائنز یہ ہماری روڈز کراسنگ پہ ہے جہاں ہاؤس کنیکشنز وغیرہ ہیں جہاں سی پلوٹس وغیرہ ہیں اس کے جسے ان کا کنیکشنز دی جاتے ہیں تو یہ اس کو پر پوری ڈیٹیل بنتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین ہول لائنگز شیٹ ہے سیکنڈ نمبر پر ہاؤس کنیکشنز پوری ڈیٹیل ہے اس کے پاس روڈز کراسنگز کی ہے روڈ کراسنگز کے لائنگز دیٹا ہے اسی طرح فائنل سیور لائن جو سیور لائن جو ماری جائے گی اس کے بھی اسی طریقے سے کوارڈنیٹ اسٹیشنز وغیرہ اور نیچے پوری ڈیٹیل یہ آپ پاس اوپر ٹیبل نظر آ رہا ہے ساتھ فارمولاز وغیرہ بھی اس کے لگے ہوئے تو یہ شیٹس کو آپ کیسے بنائیں گے ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہوئے گا اس شیٹس کے اوپر ہم اپنی ورکن کو کیسے کر سکتے ہیں کیسے بہت ہی سانی کے ساتھ ہم اس سارے انورسی لیول کر سکتے ہیں سلوپس وغیرہ کر سکتے ہیں پائپس کی والتکنس کیا ہوئے گی مین ہال اور مین ہال کی بیڈنگز وغیرہ جو آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر جو بھی اس کے ہوگا رہا ہوں گے اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس پوری ایک اس کی ڈینگز اوپن ہے جس میں ہماری یہ پوری سیور لینڈ کی یہ اس کی پوری لیاؤٹ اور اس کی ڈیٹیل ہے لیاؤٹ میں یہ ہمارے پاس اس کی لینڈ ون جا رہی ہے ادھر آپ ڈائے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ٹونٹی فور انچ کا ڈائے جا رہا ہے مین ہال نمبر جا رہا ہے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اسی طرح مین ہال سارے جا رہے ہیں اور ساتھ اس لینڈ کا نام لکھا ہے لینڈ جو ہماری یہ ہے ہماری یہ سیور لینڈ کا نام ہے تو اس کے اوپر جو یہ سیور لینڈ کے ہم سب سے اوپر پہلی جو ورکنگ کریں گے اپنی کو مین ہالس کی کریں گے مین ہالس کی جو ڈرائنگز ہیں وہ ہم نے کیسے بلانی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پوری اس کی ڈیٹیل اس چنگ نارسنگ آپ کو ادھر دی ہوئی ہے بعض جائنگز کے اندر اوپر آپ کو دی گئی ہوتی ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے کہ ہم آپ پہ ڈیزئن لیول ادھر دیا گیا ہے ایف ف آر ایل فنش رول لیول اور ساتھ اس کے ان وائل لیول بتایا گیا ہمارا اس مین ہول کے ساتھ اس کے ایرو کو نشان کے ساتھ یہ پور پر جو جو سیور مین ہول آ رہے ہیں اس کے ان وائل لیول دی گئی ہیں اور درمیان میں مین ہول تو مین ہول ادھر یہ ڈسنس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھ ان ڈسنس کے اوپر آڈی بھی آپ نے بلانی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کی لیور شیٹ کو بھی کرنا تو چونکہ ہم یہ پہلے نمبر کو اپنا مین ہول کو اپر کام کریں گے تو ہم مین ہول کا اس کی جو سپورٹنگ ڈرائنگز ہیں اس کو پر ہم چلے جائیں گے تب یہ آپ یہ ڈرائنگز دیکھ رہے ہیں ساری کمپلیٹ ڈرائنگز ہوگا ہے ہماری یہ یہ شیٹ وان تھے یہ ہماری شیٹ ٹو جا رہی ہے جدہ جدہ لین ہماری چینج ہو رہی ہے لین کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے تھرٹی پہلے ہمارے پاس تھا ادھر ٹونٹی فور کا نیکس ہمارے پر تھرٹی کا ہے ڈایا اس کے بعد تھرٹی سکس کا ڈایا آ رہا ہے ادھر اور باقی چیزیں اسی طرح جا رہی ہیں اس کے فلو ڈائریکشنز وگرہ بھی جا رہے ہیں سارے تو یہ پوری ڈیٹیل ساری اسی طرح جاری سے کوارڈنیٹس وگرہ بھی سارے کدھر آپ کو بتائے گے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں یہ سیکشنز ڈائنگ ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو آگے آپ جائیں گے تو اس کے اندر مین ہول وگرہ کی ڈیٹیل آئی ہوگی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیور ٹوٹی ٹو انچ کے اوپر اگر آپ کو پاس لین جا رہی ہے تو اس کا جو مین ہول کا جو سیکشن بنے گا وہ ہمارا اس ٹیپ کا بنے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکولر مین ہول ہے سارا کنکریٹ آ رہا ہے برک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیپ ٹی کا مین ہول ہے سیکشن سی سی ہے جس کے اندر ہی ہم آپس سٹیپ سیکنڈ سٹیپ اور تھرڈ سٹیپ تین سٹیپ کے اندر ہمارے پاس یہ مین ہول آ رہے ہیں اس پہلی جو ہماری فیکس ہے جو میکسیم ہائٹ ہے وہ ہماری ٹین فٹ ٹری انچ ہے ویرس ہمارے پاس سیون فٹ سیکس انچ ہے اور اسی طریقے سے سیکنڈ سٹیج کی جو ہماری مرث ہے وہ فور انچ ہے اور یہ ویریز کرے گا اس کی ہائٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سندر نہیں دی گئی نیسے بھی ہائٹ دی گئی ہے اور اوپر والا سٹیپ کو بھی ہائٹ دی گئی ہے درمیان ویٹھو سٹیپ ہوا گا وہ ویریز کرے گا اوپر والی ہائٹ تھری فٹ ہے تو تھری فٹ کے ساتھ سے یہ تو درمیان والی ہائٹ ہوتی ہے یہ ہم نے اپنے لیولز کے ساتھ کلپویٹ کرنی ہی تھی نسے آپ اس کی بیڈنگ کو اپر آ جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیپ جا رہا ہے جو invert muntو ہوتا ہے اس کے ادھر سے invert level start ہوا ہوتا ہے یہ جومنٹ nível سٹارٹ ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو پیپ کا bottom جا رہا ہوتا ہے یہ یہ یاد ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لین آپ کا سامنے آ رہی ہے یہ جو لین ہوتی ہے ہمارا invert level ہوتا ہے اس کے سام سے ساری nossa ہوتی ہے ڈینگوں پر آپ آتے ہیں تو آپ اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں گہ یہ جو آپ کو آئیz دکھائی جا رہا ہے آئی ایل انوارڈ لیول کا اس کا ڈیفنیشن بنتی ہے تو یہ سکس ایٹی فور پائنٹ ٹو فائف جا ہے ہمارا یہ اس لین کا الیویشن ہے یہ لین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لین کے اوپر یہ ہمارا انوارٹ ہوئے گا تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہماری پیپ جا رہا ہے پیپ اوپر ہماری وال تھکنس آتی ہے یہ وال تھکنس بھی ہم نے نکلوڈ کرنی ہی ہوتی ہے نیچے اس کے بعد یہ اس کی بیڑنگ دے رہا ہے اس کے پاس سیکس انچ کی ، ایل یہ بیڑنگ ہے اس کے اس میں سلٹ jurر ہو جاتا ہے وہ اس کا کوشن ہے ادھر دیا گیا ہے وہ اس کے پاس ایک فٹ کاماپ سے ہی içer کنکریٹ کا پیٹ ہے اس کے پاس ڈھرینٹ سہ ہی اچ کی آنک و آن آنٹ ریبر کی اور سکھ انچ کی کی لین ہے ہمارا پاس تو ایک ہم نے پورا اس کا level data ہی سٹ работу تمہارکار سے ہم نے اس کا بیڈڈ لیو لیکن کریں گے جو سٹ آب آئے گا اس کا لین کا سیکنڈ اور اس کے بعد ہم نے چینج کی کسی سی جو آئے گی اس کا الیویشن وہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو بیڈنگ ہے وہ بھی دے رہے گی منیم سکس انچ کی جو بیڈنگ میٹریل ہے وہ بھی اس کے اندر وہ دے رہا ہے تو جو ایکسیوشن ہماری ہوئے گی وہ وہ ہماری ادھر نیچے اس رین تک ہوئے گی تو یہ ایکسیوشن کا لیول آئے گا پسی سی ون کا پسی سی ٹو کا ٹاپ لیول اسی طرح بیڈ کے لیول اور پیپ کنورڈ لیول اس کے بعد پیپ کا ٹاپ لیول کی آپ لیول شکت نہ دیں اس کے بعد یہ ہماری ٹھکنس آ جائے ہائٹ آ جائے گی ٹین پوائنٹ ٹوٹی فائیو ٹین فٹ تھری انچ کی اس کے بعد یہ ماپا آپ دیکھ رہے گے ون فٹ کا ہمارے پاس ادھر سلیب دی جاری ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہی درمیان جو پورشن ہوئے گا یہ ویریز ہوئے گا یہ کسی ڈائنگ کسی ڈائٹک اندر آئے گا کسی کا اندر نہیں آئے گا یہ ہائٹ کے سافت اس کے بعد جو ٹاپ والا ہے وہ فکس کر رہا ہے تھری فٹ کے اوپر اور ٹاپ جو ہم آپ پر لیول ہوئے گا ایف آر ایل یہ جو آپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مینال کا جو کور کا ٹاپ ہے یہ ہمارا آپ ٹاپ ہوئے گا یہ ہمارا ایف آر ایل کا جو کہ ادھر ڈائنگ کے اوپر یہ بتا رہا ہے سکس نائنٹی فور پوائنٹ وان فائیو تو یہ آپ نے سارے لیولز اس کے اسی طریقے سے اس کی لیول شیٹ ہم نے بنانی ہوتی ہے ڈائنگ کے اندر تو وہ ایکسر شیٹ کو اوپر بناتے ہیں جس کو ہم سائیڈ کے اوپر پھر ایکزیگوٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک کمپلیٹ سیور لائن کے مین ان کو مطلق ہوئے گا باقی جو لائنز کے لیولز بغیر ہوئے گا وہ آگے میں آپ کو اس سے اگلی ویڈیوز کا اندر میں آپ کو پتا ہوں گا اسی طرح بھی دیکھ رہے ہے کہ نیچے اس کے مطلب سیکشنز بغیرہ ہوتے ہیں سارے تو ان کے ساب سے یہ ساری ورکیوں ہوتے ہیں یہ پوری ڈائنگز وغیرہ کے سیٹ ہوتے ہیں کمپلیٹ سیٹ ہیں یہ مختلف مین ہو لائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ڈائنگ ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے یہ ماپاس اسے اوپر پوری ایس کمپلین ہے اگر نظر ہوتے ہیں مین Party ڈائنگ ہوتے ہیں اس کی ڈائنگ کو کیسے کرنا ہے اس کی کلپلیٹ ہوں گی جو ہماری بیڈنگ سیور کی بیڈنگ ہے سیور کلائن کی بیڈنگ ہے تو جسroe ہم میں اگر ملک کی بیڈنگ ہماری علاقہ تھی اور جو لائن کی بیڈنگ ہوئے گی سیور لائن کی اس کی بیڈنگ علاقہ ہوئے گی جو سیور لائن کا متعلق جو ڈیٹا ہوئے گا یہ جو لینڈ جائے گی کانٹینیو اس کا ڈیٹا ہم آگری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بھی ہم بات کریں گے اپنے مین ہولز کے متعلق یہ مین ہولز کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کی لیور شیٹس کو ہم کیسے بنائیں گے ایکسل کو اوپر تو ہم ایکسل کو اوپر آ جاتے ہیں نیو شیٹ کے اوپر آپ نے نیو شیٹ ادھر سے کر دینی ہے یہ در میں پڑا آپ کو ٹیبل ادھر بنا جاتے ہوں ٹائم کی بجھت کے لیے آپ اس کو ادھر سے دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو یہ دیکھئے یہ آپ نے اس قسم کی شیٹ کر دینی ہے ٹائم کی بجھت کے لیے ویڈیو گولنہ بھی ہو جاتی ہے آپ اس کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے سٹیشن سے لکھنے جو آئی ڈیز ہوئیں گی آپ کی مین ہول نمبر ہوئے گا مین ہول ڈسٹنس دسٹنس فرام سینٹر لائے اس پاس اسٹنگ نارتنگ ٹائپ کٹ آیا یہ آپ کا پاس ابھی ہم ادھر تک چلتے ہیں اسٹیشن آپ نے کون سے لکھنے آپ نے پلان کے اوپر آ جائے نا جو ہمارے پاس مین پلان ہے آپ نے اسٹیشن آپ نے اسٹیشن سے لکھنے سپوز میں پاس یہ جو ہم اپ مین ہول آن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ون نمبر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس طرح یہ ٹو ہے اسی طرح یہ تھی ہے پھائی اس سکس تو یہ آپ نے جو مین آل نمبر ہون ہے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے یہ پہلی آissement ہے جی پسٹ پہلی آر ڈی یہ سٹشن ہے یہ زیرو پلس زیرو زیرو کا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو آ جانا ہے ادھر اور سٹشن آپ نے لکھنا ہے زیرو کا. زیرو ٹائے ہر نے پہلا اسٹیشن ھو کا نمبر آپ نے لگا دینا ہے آپ نے اس کے بعد دسٹنس ہے میں مین اول تو مین اول ڈسٹنس Underground touring کے commune جو ہے اس پاتھ سے آجا ہے سیکنڈ نمبر آپ کے پر آپ میں آجانا ہے اپس کون مین اول ہے ایک یہ اس کا مین اول ہے اس کا پہلے سا دسٹنس کے ،vable et brew tidak estão niin diyor three feet can are you آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپس اس کا دسٹنس دیا جا رہا ہے ادھر تو آپ نے ادھر سیکنڈ نمبر کے اوپر اس کا دسٹنس اے کر اب آپ نے در آ جانا ہے سیکنڈ نمبر دوسرا نمبر مینول ہے اور وان ٹوینٹی تھری اس کا ڈسٹنس ہے تو آڑی کتنی ہی آ جائے گی آپ نے در اس ایس اکل ٹو کرنا ہے زیرو پلس اور یہ جو آپ ہمارے پر ڈسٹنس ہے مینور ٹو میینور ڈسٹنس ہی آپ نے کر دینا ہے تو مپ اسٹیشن جو آ جائے گا وہ وان ٹوینٹی تھری کا آ جائے گی نسٹ مینور ہمارے پاس تھری نمبر کا نمبر کو پر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹplo اور ٹھری کا مارا مینول ہے اس کا ڈسسس ہے مپس وان فورٹی ٹری فیٹ تو آپ نے ادھر آنا ہے اور اگر آپ اس کا ڈسسس وان فورٹی تھری فیٹ کا آپ نے لکھ دینا ہے اور اس فاملی کو آپ نے ادھر کانٹنیو کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر سے اس کے اندر یہ وارڈ لسپس ہو جائے گا اور آڈی آپ کی آ جائے گی آپ دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ اپنے ڈیسٹنس پلس آپ نے یہ نیچے وارا ڈسٹنس آپ نے کر دینا ڈیسٹنس کی ہماری نیکسٹ آڈی آ جائے گا اس کا پاہ مینور نمبر فور ہے اور آپ نے ادھر لکھنا ہے پلانکو پر آپ نے اوپن کر دینا ہے فور کا ہمارا کتنا ڈسٹنس ہے مر پاس وان ٹوئنٹی ٹری اور فور کا درمار ہمارا ہے وان ٹوئنٹی فیٹ کا ڈسٹنس ہے تو اپنے اسی طرح اس کا ڈسٹنس لگ اپنے ادھر لکھ دینا ہے ون ٹوئنٹی اور یہ اس کی آر ڈیز اپنے در سے اس کو بنا دینی ہے تو آپ نے اسی طرح یہ مین اول نمبر سارے آگے اور ان کی بسنس آ رہے ہیں وہ سارے آپ نے ادھر نوٹ کر دینے یہ آر ڈیز بھی آپ کی آٹومیٹکلی بن جائیں گی تو یہ ہمارے پاس پہلا سٹیپ تھا پہلا سٹیپ کے اندر اب یہ آپ مار پاس ٹیشن آ رہے ہیں اس ٹیشن کو آپ نے آر ڈی کے فارمیٹ کو پلے کرانے آپ نے یہ پورا والا کالب آپ نے سیلیکٹ کالنے ہیں نیچے تک سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے فارمیٹ سیل کے اوپر آ جانے ہے ایدھر سے کسٹم کے اوپر آنا ہے اور جو آپ کی آر ڈی کا فارمیٹ چاہ رہا ہے زیرو پلس zero zero point zero zero آپ نے اس کو اسے ہو کے کٹ لینا ہے تو یہ آپ کا آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا آر ڈی کا فارمیٹ کے اوپر یہ سارا فارمیٹ آپ کا چین ہو جائے گا اس کبات آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ main hole number one two three four five جا رہے ہیں آپ اس کے اندر ایم ایچ کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ نے کیسے لکھنا اس کو آپ نے سارے کو اس کو select کر لینا ہے اسے select کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور اسے format cell کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے custom کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے general والے column کو ادھر سے آپ نے place کرنا ہے اور ادھر آپ نے double comma لگانا ہے اور ادھر آپ نے ایم ایچ main hole اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے آپ نے ایم ایچ لگانا ہے ساتھ ڈیش لگانا ہے bracket لگانی ہے اور ساتھ آپ نے zero لگا دینا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سیمپل کو طور پر ایم ایچ ون آگیا آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے جیسی اکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ ادھر automatically one two three four five six seven کے ساتھ ایم ایچ main hole کی definition آگیا کوئی بھی definition اس طریقے سے اس کی change کر سکتے ہیں ابھی آپ ادھر ایٹ لکھیں گے تو آپ کا main hole eight آ جائے گا ادھر twenty five لکھیں گے twenty five آ جائے گا اور just آپ نے در سے numbering کرنی ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ نے numbering کی ہے automatically یہ اس کے ساتھ main hole number one two three four آ گیا ہے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ہائیڈنگز وغیرہ اس کی change کر سکتے ہیں یہ میں نے ادھر ڈیش لگایا آپ اس کے ساتھ hash بھی لگا سکتے ہیں اور رکے کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ main hole کے ساتھ یہ ہمارا hash آ جائے گا main hole number one two three وہ اسی طریقے سے اس فارمیٹ کو آپ کاپی کر کے وہ نیچے تک لگا سکتے ہیں یہ پورا ایک فارمیٹ ہوتا ہے اسی main hole number one آ جائے گا two آ جائے گا یہ اس کی آڈی آ گئی ہے اور یہ اس کا main hole two main hole distance آ جائے گا اس کی بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ main hole from distance from main hole تو یہ یہ جو distance ہوئے گا یہ ہمارا center line ہے سپوز ہی ہمارا center line جا رہی ہے یہ آپ کے typical section کے ادھر mention کیا گیا ہوگا ادھر سے یہ آپ کی سیور line کا جو center line ہے اس کا distance ادھر سے mention کیا گیا ہوگا اگر کئی change ہو رہا ہوگا تو وہ ہو گیا ہے کہ ادھر ہمارا پاس لیکن یہ ادھر سے ہمارا پاس ادھر 75 feet کی اوپر اس کا distance جا رہا ہے main hole کا جو distance آ رہا ہے ہماری روڑ کی جو center line جا رہی ہے ادھر سے یہ اس کا 75 feet کا distance آ رہا ہے ہم نے ادھر سے جو distance آ رہا ہے اس کو ہم دھر 75 feet لکھ دیں گے آپ یہ اپنے typical section کے حساب سے لکھ دیجئے اور double click کر دیں گے تو یہ ہمارا distance same to same ادھر آ جائے گا سارا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس ساری distance two کا کام ہمارا سارا fits میں چاہ رہا ہے تو آپ ادھر ان دونوں کے اوپر اس کو سارا select کر کے اور fits کا سہن آپ لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ لگائیں گے آپ نے ادھر سے format cell کو پڑا جانا ہے ادھر سے آپ نے custom کو پڑا جانا ہے ادھر سے اس کو replace کرنا ہے اور آپ نے ادھر پہلے zero آپ نے tap کر دینا ہے جو zero keyboard کی مدد سے اس کے بعد آپ نے double comma لگانا ہے اس کے بعد آپ نے single comma لگانا ہے اس کے بعد آپ نے double comma لگانا ہے double comma لگائیں گے آپ اوپر آپ کو sample کو پر نظر آ رہا ہے zero dash کے جو fit کا سہن ہے وہ ادھر آ جائے گا اگر آپ کو پاس meter کا سہن ہے میٹرز میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو میٹرز میں ایم بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے okay کر دیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ہمارے پاس ادھر fit کا سہن آ گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس string nursing ہے آپ نے main hole کے پر جو آپ کے پاس ڈائنگ کے اندر string nursing دی گئے یہ وہ لکھ دینے ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں پا کوائیڈنیٹس ہیں main hole number one two three سے لے کے اور seven point one تک کے جا رہے ہیں four point one اور seven point one کون سے ہیں four point one ہمارے پاس یہ crossing کا main hole جا رہا ہے seven point one بھی ماں پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے crossing کا main hole جا رہا ہے تو جو سیدھے جا رہے ہیں one two three four five six seven تو آپ نے ادھر سے note کر کے اس جیٹے کے اندر آپ نے اس کے اندر لکھ دی لیں تو ادھر string nursing کو میں جیسے کپی کیا ہوا میں نے پیسٹ کر دوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ string nursing کی ویریو ادھر ہمارے پاس آ جائے گی آپ اس کو manual بھی ادھر لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس soft shape میں ہے تو آپ ادھر سے direct پیسٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو جو جو سے بھی آپ کی main hole کے ادھر کوائیڈنیٹس ہوں گے وہ ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے اس مال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ pipe dia. یہ ماں پاس pipe dia آ رہا ہے pipe dia آپ نے plan کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ pipe dia ماں پر کھنگ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائے کا نشان ہے 24 inch کا ہمارے پاس ادھر pipe کا ڈائے جا رہا ہے. کدھر تک جا رہا ہے یہ ماں پاس 24 نمبر کا ڈائے جا رہا ہے main hole number five ٹک. five سے آگے پھر یہ ڈائے ہمارا change ہو جاتا ہے. 30 کا آ جاتا ہے. تو آپ نے جو جو آپ کے پاس ڈائے ہے اس کے چین ہو رہے ہیں. آپ نے وہ ڈائے اس main hole تک وہی لکھنا ہے. جو کہ اس کے اندر آپ کے ڈائنگ کے اندر mention کیا ہوا ہوگا. جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 24 inch ہے ہمارے پاس main hole number five تک. تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اس ڈائے کے اوپر آپ نے ادھر 24 آپ نے ادھر لکھ دی رہا ہے. کدھر تک ہے ہمارے پاس یہ main hole number five تک ہے. یہ five تک main hole number ہے اس کے بعد five سے six بھی ہمارے پاس اسی طرح chain ہو رہا ہے. 30 نمبر کا ہمارے پاس آ رہا ہے. تو next جو ہمارے پاس جا رہا ہے وہ ہمارے پاس جا رہا ہے 30 inch کا. تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کا اندر جو آگے جیدر آپ کا ڈائے چین ہوئے گا. آپ نے اس کا ڈائے 30 inch تک لکھ دینا ہے. اور یہ ڈائے ہمارا 30 inch تک کا کدھر تک جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ main hole number 19 تک جا رہا ہے. 19 تک جا رہا ہے. اس کے بعد یہ main hole کا ڈائے چین ہو کے اور 36 inch آ رہا ہے. تو آپ نے جو جو اسے ڈائے جیدر چین ہو رہا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. تو یہ آپ نے 19 number تک آپ نے اس کا ڈائے یہ 30 inch ہی رکھنا ہے. تو آپ نے ادھر آ جانا ہے اور یہ 19 number کا main hole ہمارے پاس آ گیا ہے. ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 23 number کے اوپر اس کے بعد ہمارے پر 36 inch. تو آپ نے اسے اس کو change کر دینا ہے اور 36 inch آپ نے ادھر لے جانا ہے نیچے تک جیدر جا رہا ہے. اس کے بعد جو جو اسے بھی ڈائے چین ہوتے جا رہے ہیں وہ آپ نے ادھر اس کے ڈائے کو chain کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس ڈائے کو آپ نے select کرنا ہے. جو جو بھی جتنے بھی ڈائے بنائے ہیں. اس کے بعد right click کر دینا ہے اور آپ نے format cell کو پر آنا ہے. اسی طرح custom کو پر آنا ہے. ادھر سے آپ نے zero لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے shift اور keyboard کی مدد سے پہلے double کامہ لگانا ہے. اور پھر ادھر ہی آپ نے single کامہ ایک دفعہ پریس کرنا ہے. پھر دوبارہ single کامہ ایک دفعہ پریس کرنا ہے اور پھر shift کی مدد سے دوبارہ double کامہ کو آپ نے پریس کر دینا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پس inches والا sign ادھر آ گیا ہے. یہ آپ بات کو سمجھ گئے ہیں. اس اس کو پر آپ نے کیسے لگانا ہے. دوبارہ پر سمجھتا ہوں. آپ کو zero لگانا ہے اور shift press کر کے double کامہ والا sign ہوئے گا. آپ کے سامنے بالکل shift کے ساتھ آپ نے لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے double کامہ لگانے کے بعد آپ نے single کامہ پریس کرنے کے بعد آپ نے double کامہ کا سین لگا دینا اور اس کے دوسرے اوکے کر دینا. تو یہ آپ کو سامنے ادھر inches والا sign ادھر آ جائے گا. ڈائیا ہمارا جائے رہا ہے. 24 inch کا 30 inch کا اور اس کے بعد 36 inch کا. ادھر تک آپ کو یہ میں سمجھنا کو شیٹ کی بڑے اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس next کالنم ہے ڈائیا اف مین ہول. maximum ڈائیا اف مین ہول و مینیمم. میکسیم اور مینیمم آپ کو پاس ڈائیا ہم نے ادھر بنائے ہوا ہے کہ ہمارے جو مین ہولز آ رہے ہیں وہ چین ہو رہے ہیں. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سٹیپس آ رہے ہیں. تین سٹیپس آ رہے ہیں اس میں الادہ الادہ آ رہا تو آپ اس کے اندر جو maximum مین ہول کا ڈائیا وہ بھی لکھیں گے اور جو مینیمم کا ڈائیا وہ بھی آپ لکھیں گے تاکہ آپ کو ڈیٹا جی تر آپ سائیڈ پہ دیتے ہیں تو وہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ہے تو مین ہول کا ڈائیا میکسیمم کتنا آئے گا آپ دیکھیں گے ہم نے وال تو وال اس کا لینے میکسیم ہمارے جو سب سے بڑا سٹیپ ہوئے گا وہ وال آئے گا سب سے بڑا سٹیپ ہمارے پاس یہ سکس فٹ اور سکس انچ کا جا رہا ہے کہ ہزار تک تھائٹی سکس ہی تک تھائٹی سکس نیچے جدنے بھی جا رہا ہے ہمارا سیم تو سیم ہے سارا تو یہ آپ ہمارے پاس جو میکسیم آئے گا وہ سکس فٹ سکس ہنچ ہے اور 10 feet اور 10 feet اس کی outer walls ہے تو یہ آپ نے کیسے کرنا ہے ادھر سے آپ نے calculator کو open کر لینا ہے اور آپ نے ادھر سے ہمارے پاس جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 اور 10 ہے آپ نے ادھر سے 10 plus 10 کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو is equal to کرنا ہے divided by 12 کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1.66 اس کو پاس 6 feet 6 ہنچ ہے تو آپ نے plus کر دینا ہے 6.5 6.5 کریں گے change ہے change کا آپ جب convert کریں گے تو 6.5 آ جائے گا تو maximum جو ڈائے آگا وہ ہمارے پاس ایٹ پوائنٹ وان سکس سیون آ جائے گا. تو آپ نے ادھر اسی ڈیٹے کو اپر آپ نے ایکسل کو اپر آ جانا ہے اور جو آپ کی ڈیٹا آ آئے گا ایٹ پوائنٹ وان سکس سیون وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. یہ ٹونٹی فور اس سے لے کے کوئی ثیٹی انچ تک ہمارے پاس سیم تو سیم جا رہا ہے اگر سے آگے اب اب ہوتا ہے فونٹی فیٹی کے اوپر جو بھی ڈیا ڈیٹے کے اوپر تو آپ نے ادھر اس کا ادھر لکھ دینا ہے. مینیموم ڈیا ہمار پاس کترہ جا رہا ہے. بینول کا جو چھوٹا ڈیا جا رہا ہے. وہ ہمار پاس ادھر آپ اوپر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے کہ ٹو فٹ ہے. وہ اسے ٹین فٹ اور ٹین فٹ کی اس کی والز ہیں. تو آپ نے اسی طریقے سے ٹین ملٹیپلائے ٹین پلس ٹین کرنا ہے. تو آپ نے اسے طریقے سے ٹھین پوائنٹ سکس سکس سیون آپ نے ادھر اس طریقے سے ٹھین پوائنٹ سکس سیون اپنے لکھ دینا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو میکشمم ڈیا ہے اس کا واپر آؤٹر سکس سیکسامن وہ آپ ادھر اس کی جو ٹین آ رہی ہوگی جو بھی اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہوگی وہ آپ نے پھ Personen کے اصاف سے جو رائنس کے اندر دیا گیا ہے ڈیٹا وہ آپ نے اس کے اندر میں مینشن اس کو کر دینا ہے اگر درمیان والے پوشن کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایک کالا مور آئیڈ کر لیں لیکن میکسیمم اور مینیمم کے اندر یہ چیزیں آپ کی کلیر ہو جائیں گی تو ادھر تک یہ آپ کوئی اس ڈیٹے کے حوالے سے سارے کو سمجھ آ گیا اسی طریقے سے آپ نے سائن لگانا ہے ان کے ساتھ فٹس کا تو آپ کو پاس ہم نے پہلے لگا دیا تھا آپ نے اس کے format اوپر آنا ہے پینٹر کے اوپر اور ادھر سے آپ نے دونوں کے اوپر سین ٹو سین اسیلیک کر کے ہے اندھڈ تک آپ نے لگا دینا ہے یہ اپس پورا آ جائے گا اس کا سیٹنگ اس کی ہو جائے گی زیادر سے آپ اس کی سیٹنگز وغیرے کو چینجو کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا پورا اس کے اندھر آ جائے گا ابھی آپ ہمارے پاس یہ ایک سچیج اماری جو تھی جرنل وہ ہماری ادھر سے Elise ہو گئی ابھی آپ اس کو سیلیک کرنی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ان کو سارا سینٹر کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اسی طرح اس کو سینٹر کر لینا ہے اور جسے آپ جو کالم ہائٹ ہے رو ہائٹس ہوگا ہے اس کو بھی آپ ادھر سے سیلیکٹ کر کے اور ان کو چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں اپنی ارجسمنٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ ادھر فوٹین جاری ہے میں جسے ٹوائنٹی فائیو رہ دیتا ہوں اور ادھر سے میں اسی طریقے سے اس کو میں اے اوپر اس کے ہم نے اب یہ اس کے نام دینے یہ اسٹیشن ہے اس کو ہم نام دیں گےے اے کا اے اس کالم حافظہ ہم نام دے دیں گے بی کا مینن� میائے جی اسی طرح ڈی آ جائے گا نیکٹ نے ہم ارپاس اور اس کے بعد ہمانے پر ڈی کے بعد آ جائے گا ای اس کے بعد ہم اپس اے ایس کے بعد ہم پاس جی اس کے بعد ا ای 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 تک یہ اپنے او پر کے لیے نام دی دینے یہ نام اس لیے دیلے جائیں گے کہ جب آگے ہم اس کے فارمولا لگائیں گے تو ہم نے ادھر اس کو نارسنگ اسٹنگ کے ذریعے نہیں دیں گے کوئی بہت بڑا نام ہو جاتا ہے ہم اس فارمولا بتائیں گے کہ ڈی مینس ای یا ڈی مینس ایف یا ڈی مینس ون کے ساتھ آپ نے یہ فارمولا کلکویٹ کریں گے تو ادھر ورپس ہو جائے تو ابھی آپ نیکس دیکھ رہے ہیں مین ہول کا ٹاپ لیول ہے اس میں سٹیج ہماری تری ہے سٹیج کی ہائٹ ہے اسٹیج ڈو کی ٹاپ سلیب ہے وال ٹاپ ہے اسی طرح اسٹیج ڈو کا مین ہول کا بیٹ ہے اور اسٹیج ڈو کا اسی طریقے سے اس کی ہائٹ ہے اور اسی طریقے سے اسٹیج ون کا ٹاپ لیول وال کا ٹاپ لیول اس کی ہائٹ یہ چیزیں جا رہی ہیں یہ آپ کو تھوڑی سے زیادہ لاغ رہی ہیں لیکن جب سی ورس کا آپ کام کرتے ہیں تو اس کا درے مختلف قسم کی چیزیں دے رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو تھوڑا سا میں نے اس کا ڈیزائن جو اٹھایا ہے وہ تھوڑا سا ٹیپیکل اٹھایا ہے کہ آپ کو اس چیزوں کی سمجھ آ سکیے کہ اس ٹیپ کا آپ کا مہن ہول جا رہا ہے یہ آپ کا مہن ہول کا آپ لیول ڈیٹا کی طرح بڑھائیں گے سمپل دور میں بنانا چاہوں تو ایک ہی میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں کہ یہ آپ آئی 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 کیسے ان کی جو ورث ہے گی مین ہول کی وہ بھی ڈیفرنٹ ہے وہ کیسے کہ آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ ویو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مین ہول کا ٹاپ ویو ہو جا رہا ہے ادھر اسی طریقے سے اس مختلف سچیز وغیرہ آپ کے سامنے ادھر اس کی آ رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیلز آ رہی ہے تو یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ آئے گا کہ آپ کے پاس اس ٹیپ کا کوئی بھی مین ہول آتے ہیں تو آپ اس کو بنا لیں تو یہ ہمارے پاس جو فرس سٹیج ہوئے گی یہ ادھر سے میں تھوڑا سے اس کو ہائیلائٹ کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جتنا بھی آئے گا پورشن یہ والا یہ ہمارے پاس سٹیج وغیرہ آئے گا اسی طریقے سے جو سیکنڈ نمبر کو پر آئے گا ادھر سے تھکرسوی تھوڑی بڑھاتا ہوں یہ ہمارے پاس جو اس حوال سے لے کے نیچے تک کا یہ والا پورشن آئے گا سٹیج وغیرہ آئے گی اور اسی طریقے سے آپ ت legalيلہ نمبر کے اوپر جو آ رہی ہے ہمارا پاس یہ جو چیز آئے گے یہ ہمارا پاس ادھر سے لے کے اور یہ ادھر نیچے تک یہ ہمارا پاس ساری یہ سٹیج وان ٹو تھری ہیں یہ ہمارے بسکلی یہ ون اور یہ ٹو اور یہ تھری کی سٹیج ہیں ہمارے پاس ادھر ہے اس کو پر میں ادھر نام لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ون آ جائے گا یہ ہمارے پاس سٹیج دو آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس سٹیج تھری آ جائے گا یہ ہمارے پر ٹاپ لیول ہوئے گا بالکل ایکزیکٹ جو اوپر جا رہا ہے یہ مین ہول کا کور اور جو بھی ایف آر ایل دیا گیا ہوگا آپ کی ڈیزائن کے اوپر اس کے ساب سے آپ اس کا لیول کو فکس کرنا ہے اور نیچے آپ کا یہ جا رہا ہے نیچے میں آپ اس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں تو یہ ابھی آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے ہم اس ڈیٹے کے اوپر ہم اپنا ٹاپ لیول جو ہم اپنے جا رہا ہے ڈرائن کے اوپر وہ ہم لکھیں گے ایف آر ایل آپ دیکھ رہے کہ سٹیج تھری کا سب سے اوپر جو ٹاپ لیول جائے گا اس کو ہم لکھیں گے کا ملو کالر میں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے سارے مینول کے آ رہے ہیں مینول نمبر و Welline کا آ رہا 2 کا آ Vernon آرہا تو یہ آپ نے مینول اس سے اسی طریقے سے آجانے ہی سکس نینٹی تری پوائنٹ سیونڈو ہمارا پہلا مینول کا لیول آ آپ کی او لیول پلسل سے لیگ لئے fix نینٹی تری پوائنٹ 172 جو مینول کا لیول آ رہا ہے وہ آپ نے لکھتے ہم اوکamp всегда سکس نینٹی فور پوائنٹ 15 اسی طریقے سے نیکسٹ ہمار پاس آ جائے گا اس کو میں ادھر سے بلکہ تھوڑا سا منیمیس کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں اسی طریقے سے ادھر سمجھ آ سکے اس کی اس کو میں ادھر اس طرف رکھتا ہوں اس کو تھوڑا سا میں اس کو بھی چھوٹا کروں یہ میں نے اس کو تھوڑا سیٹنگ کر دیئے اب 2 کا آ رہا ہے اسی طرح مینول نمبر 3 کا ایلیویشن ہے ہمار پاس 695.12 695.12 اسی طرح نیکسٹ ہمار پاس 695.61 695.61 یہ والا اسی طریقے سے نیکسٹ ہمار پاس ہے 5 کا 696.07 تو 696.07 یہ بھی سوڑی سا مار پاس 695 تھا اور اسی طریقے سے نیکسٹ ہمار پاس ہے مینول نمبر آپ کے سامنے در آ جائے گا مینول نمبر مار پاس آ رہا ہے 6 جو مینول نمبر 6 کا ایلیویشن ہے ہمار پاس 696.23 696.23 یہ والا اسی طرح 7 کا 695.92 اور اسی طرح نیکسٹ آپ نے کر دینا ہے 695.46 695.46 تو آپ کے بعد جو بھی ایدھر ایلیویشن آ رہے ہوں گے سارے آپ نے ایدھر لکھ دینے میں آپ کی سانی کے لیے ایدھر تاکہ آپ کو شیٹ کی سمجھ آ جائے میں تھوڑا سا جلدی کام کر دیتا ہوں 695.50 میں فرضی گروہ پہ لکھ رہا ہوں لیکن آپ نے ایدھر سے اپنے پلان کے حساب سے اس کو دیکھ کے اس کو پر آپ نے یہ لیولز اسی طریقے سے اس کالم کے اندر آپ نے انٹر کر دینے جو جو سے بھی آپ کے پاس ایدھر ایلیویشنز آپ کے پاس آ رہے ہوئے یہ آپ نے لیولز اسی طریقے سے انڈ تک جتنے بھی آ رہے ہیں وہ آپ نے لکھتے ہیں اس کو جسٹ کپی کر کے وہی لیول کو میں نیچے تک پیسٹ کر دوتا ہوں آپ کی سانی کے لیے تو یہ ہم آپ پر جو کالم ہوئے گا بالکل ٹاپ کا کالم ہوئے گا اس کے در آپ نے لکھ دینا تو یہ ہم آپ پر جو آ جائے گا ہم آپ پر آئی تھا اس کا عملہ ہم دے دیں گے جے یہ ہم آپ پر جے آ جائے گا ایدھر جے تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی سیکنڈ سٹیج ٹو اور تھری کی جو ہائٹ ہوئے گی وہ ہم یہ لیول کلپلیٹ کرنے کے بعد کریں گے تو یہ لیول ابھی جو اس سے آگے والا جتنے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے آپ کے سامنے یہ الویشن آرہا ہے یہ ہمارے کلپلیٹ ہوئے ہیں انوائیڈ لیول سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوائیڈ لیول سے ہم نے اس کو کلپلیٹ کرنا ہے سارے الویشن کو یہ سارے جتنے بھی آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے یہ گیپ ہوئے گا اس کے اوپر ہم فارمولے لٹھیں گے اپنا اور انوائیڈ لیوڈ کو انٹر کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کی ہم کریں گے بیک سیٹ سے ہم آن سیٹ سے ہم اس کی کر لinger کرتے ہوئے آئیں گے اسئیڈ کو بڑا کرتا ہوں کہ انوائیڈ لیوڈ جو ہمارا آئے گا یہ والا آئے گا ادھر سے ہم نے اس کے طاپ بام بھی کل Ländern ہے اور ادھر سے ہم نے اس کے تافز کو بھی آپ کل پوٹ کرتے ہوئے اوپر تک آ جانے ہو جیسے میں ابھی یہ والے کالوں کو فیلال میں آرزی طور پر ہائیڈ کر دیتا ہوں اس کو ہائیڈ کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے یہ انوائیڈ لیول یہ ہمارا ساتھ ادھر آ جائے گا اس کے ٹاپ لیول کے ساتھ تو ابھی ہم سب سے پہلے جس طرح ہم نے یہ ٹاپ لیول لکھے تھے ہم انوائیڈ لیول بھی اس کا اسی طریقے سے ادھر سے لکھیں گے تو یہ آپ کے سابقے میں نے شیٹ اس کی اوپن کر دیئے اس کو میں دیسے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو یہ میرول نمبر ون ہمارا جو ہوئے گا اس کا ہیڈیویشن ہم نے اسی طریقے سے اس ڈینگ کے اوپر سے آپ نے ڈینگ کو سامنے داخل لینا ہے لکھنا ہے تو میرول نمبر ون کو جو ڈیویشن جا رہا ہے وہ سکس ایٹی فور پوائنٹ فور زیرو جا رہا ہے دیدر سے آپ نے سکس ایٹی فور پوائنٹ فور زیرو یہ والا ایلیویشن جو儿 جا رہا ہے وہ آپ نے لگ دینا ہے سکنڈ نمبر پر سکس ایٹی فور پوائنٹ ٹوں فائنو آپ نے لگ دینا ہے پھر آپ نے سکس ایٹی سور پوائنٹ ہے وہ آپ نے لگ دینا ہے آپ اس کی سلوپ کے ساب سے اس کو کلپلٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے پاس سلوپ نہیں دی گئی تو آپ ایس کی اس سلوپ کو ہم اگر خود کلپلٹ کریں گے 08 آگیا تھا اس کے پاس نیچ سیپس ایٹی پوائنٹ نیچ فور ہمارا پر سالی ویشن ہے اس کے بعد نیکس اسی طرح آپ کر دیں 683.76 683.09 682.99 682.86 اسی طرح 682.73 اور اسی طریقے سے 682.59 تو یہ آپ نے باقی بھی لیول اسی طریقے سے جو بھی ڈرائنگز اوپر آنا دے شیٹ وان تری شیٹ ٹو کے اوپر آپ نے آ جانا ہے جو جو سے بھی لیول جس طریقے سے بھی آپ کے دیئے گئے تو وہ آپ نے ادھر لیول الیویشنز وغیرہ اس کے انوائنڈ لیول سکس ایٹی ٹو پائنٹ فائیو نائن وہ آپ نے ادھر انپٹ کرتے جانا ہے اسی جس طریقے سے میں آپ کو سامنے کر رہا ہوں یہ آپ کو جسٹ فارمیٹ سمپل الادہ الادہ کرنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آج سکے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اگر آپ یہ ویڈیو میری پوری آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیا کمپلیٹ طریقے سے تو یہ آپ کو میں نے سمجھنا کہ آپ کو اس کے اندر کسی قسم کی اس ڈیٹے کے اوپر بنانے میں کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے اپنی لائف کے اندر تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس قسم کی جتنے بھی ویڈیوز ہوگا رہے ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو ادھر ملتی رہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے الیویشنز ہو گرہ جو بھی آ رہے ہیں انڈورٹس ہو گرہ سارے وہ آپ نے ادھر سے لکھ دینے اس کے اندر تو اس میں نے ادھر تک لکھ دیں یہ باقی بھی اپنے ٹائم کی پیشلز کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے یہ ہمارا جے تھا یہ ہمارا کالم آ جائے گا آئی کا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا کالم آئی کا آ جائے گا اب اس سے آگے ہماری جو سروک ہوئے گی اس کو ہم جس سے ان لیولز کے ذریعے کلکلیٹ کریں گے اس جسنس کے اوپر جو کہ جسنس ہمارے پاس جا رہا ہے یہ اس 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 کو اوپر سے ہم اس کی سروک کو کلکلیٹ کریں گے اس کا فارمولا ادھر لگائیں گے وہ آپ نے کیسے لگائنا ہے ادھر آپ اوپر ادھر میں فارمولا لگ دیتا ہوں یہ آئی تھا اس کا ہم نام دے دیں گے آئی ون آئی ون دے سکتے ہیں آئی کے علاوہ آپ اس کا فارمولا ایکس کا نام بھی دے سکتے ہیں ون ایکس کر سکتے ہیں ٹو ایکس کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں تو ہم اس کا نام دے دیں گے ادھر سے آئے یہ کے کا میں نام دیتا ہوں تاکہ سمپل طریقے سے آپ کو سمجھ سکتے تو ہمنی کے کردیں گے کے ایس International ادھر ابھی ہم 음 منس کرنا ہے آئی ٹوے گا یہ امارا آئی لو فرسٹ نہیں ہے تو اپنے جیسے کیا کرنا ہے اس کے لیخنا ہے آئی ٹو ی ٹو منس ای ون ٹھیک ہے آئی ٹو کو زیادہ ہوگا یہ سیکنڈ LOVL اور آئی ون ہمارا فرسٹ والی لیول تو اس کے بعد آپ نے جس اچی بریکٹ کو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دیوائیڈیڈ کا سین لگانا ہے اور ایک بریکٹ کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس بریکٹ کو سٹارٹ کرنے کے بعد یہ جو باپا ڈسنس جا رہا تھا یہ ڈسنس ون ٹوئنٹی تھری یہ ہمارا کالا ہمارا سی کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اوپر سی سی ون یا سی ٹو کو بھی آپ نام دے سکتے ہیں تو تو میں جس اس کا نام دوں گا سی کا سی کا نام دینے کے بعد آپ نے اس کی بریکٹ کو کلوز کرتے اور اس سے آپ نے ایک اور بریکٹ ادھر سے آپ نے اس کی کلوز کر دی لی ہے ڈبل بریکٹ کو آپ نے اس سے اس کو کلوز کر دی لیا تو یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا اوپر آ جائے گا تو ابھی اسی فارمولے کو آپ نے در نیچے لگانا ہے اس کا تھوڑا سا سیل کو میں اس سے بڑا کر دوں گا آپ نے در اس کا لگانا ہے تو پہلی جو سلوپ ہوئے گی وہ تو ہماری ہوئی گی اس کے بعد آپ نے اس اوکل ٹو کرنا ہے اوپر آپ کو فارمولا نظر آ رہا ہے ڈبل آپ نے بریکٹ لگانی ہے آئی ٹو یہ ہمارے پاس آئی ٹو آ گیا منس آئی ون یہ ہمارے پاس آئی ون آ گیا آپ نے بریکٹ کر دی نیچے ڈیوائیڈ لگانا ہے اور اسے آپ نے d tú oportunidad لگانا ہے اور اسے آپ نے Distance جو آ رہا ہے ہمارے پاس 1 ڈوائنٹی ثری فیڈ کا جو distance آ رہا تھا ما اور 2 کے درمیان کا وہ آپ نے select کرنا ہے اور اسے آپ نے دونوں brackets کر کے اور انٹر کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں کہ slope آجے گی point zero nine دوبارہ repeat کر دیتا ہوں آپ نے equal to کرنا ہے double bracket لگانی ہے یہ والا elevation minus یہ والا elevation اور bracket close کرنا ہے divided by آپ نے جو ادھر آپ کے سامنے distance آ رہا ہے 143 اور اسے آپ نے اس کی bracket کو close کر کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کارنے سے پکڑنا ہے اور لیچے تک آپ نے لے جانا ہے جیسے تک آپ کے پاس جا رہے ہیں اب یہاں دیکھیں کہ ہماری ساری سلوپ کلپیٹ ہو جائے گی یہ جو سلوپ ہماری آ رہی ہے minus میں آ رہی ہے point zero nine کی جیسے ہمارا پائپ کا دیا چینج ہو گیا تھاٹی کا تھا پہلے اور تھاٹی سکھ تھے بات اس سے پائپ کے انڈ لیول کی سلوپ چینج ہو گئی ہے اس کی جو والیز تھی وہ بھی ہمارے پاس ادھر چینج ہو گئی ہے ابھی آپ نے یہ اسی طریقے سے کرنا ہے دی ہے جو لیوز آپ نے لکھے ہیں یہ آپ نے لیوز جائیں اوپر سے دیکھ لینے اور دیکھنے کے بعد اس کو اوپر آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ اس کے بعد آپ نے اس کی سلوپس وغیروں کو بھی اسی طریقے سے کلکویٹ کا لینا جس طریقے سے میں نے یہ کلکویشن کی اس کا فارمولا میں نے ادھر اوپر لکھ دیا اور آپ نے بھی فارمولا اس شیٹ کے اوپر کدھر لاز دینا اس کو اس پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب بیس کا لیول کا میں نے کالب بنیا ہوئی سب بیس لیول نہیں ہے یہ لیول ایڈ سائٹ ہے لیول ایڈ سائٹ ہوئے گا آپ کا جو بھی لیول جس جگہ کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کی ایکسیویشن کر لی ہے یہ جو مینول کے ایکسیویشن ہوتی ہے بسیکلی جو بھی آپ کو پاس موجودہ انسل ہے تو آپ انسل سے ڈاؤن جا رہے ہیں تو آپ نے در اس کا انسل یا انجیل لکھ دینا ہے جو بھی آپ کو گراؤنڈ لیول ہے وہ لکھ دینا ہے آپ نے یہ اگر آپ فلنگ کر کے اوپر تک آگے آپ نے کوئی سائٹ کو پر امبیکمنٹ کر دی ہمارے پاس پاکستان کے اندر عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بی ٹاپ یا سب گریٹ آپ تک کی فلوٹ کی فلنگ کرنے کے بعد ان کی ایکسیویشن کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کی ساری ورکنگ کی جاتی ہے تو جو بھی تک ہم نے اس کی ورکنگ کی تھی سب گریٹ ٹاپ لیول بودھر سے ہم نے اس کا کام کرنا ہے ایکسیویشن سٹارٹ کرنی ہے تو ہم نے اس کا ایلیویشن ادھر لکھنا ہے تو سب گریٹ کا جو ہماری سکنس ہوئی گی وہ آپ نے ڈیزائن پیویومیٹ کے ساتھ سے دیکھ لینی ہے آپ نے ادھر اس کا جو سب گریٹ ٹاپ لیول کو جو کالم بنانا ہے کے کے بعد ایل کا جو بنائیں گے از ایکل ٹو کر دیں گے اور ایل کے بعد بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو مپس ایف آر الار ہے یہ جو جے کالم تھا آپ نے جے اور مینس آپ نے سب گریٹ کے اوپر سے جو آپ کی گریٹ کی تکنس جتنی بھی آ رہی ہے اس میں سے آپ نے اس کو مینس کر دینا سپوز ہے میرے پاس سب بیس اور اس فارڈ کی تکنس ملا کے یہ میرے پاس ون پوائنٹ سکس سکس سیون بن رہی ہے تو یہ دوسری میں نے ون پوائنٹ سکس سیون کی ایلیویشن ادھر بنا دینا ہے اس کے حساب سے یہ لیول آپ نے اس لیے لکھنا ہے ایدھر کیونکہ آپ کی جو ایکسیوشن ہوئے گی وہ آپ کی اس لیول کے حساب سے ایدھر پیپلٹ ہوئے گی آپ اس کو موقع کو پڑھ کے لکھ سکتے ہیں میں نے اس کی ویلیو لکھ دی ہے ون پوائنٹ سکس سیون یا میں ایدھر کار داتا ہوں کہ ون پوائنٹ فائیو میٹر ہماری ایف آر ایل سے یہ جو ہمارا ٹاپ لیول جا رہا تھا جو ٹاپ لیول ون پوائنٹ فائیو وہ میں نے ایدھر سے کر دینا ہے اور اس کو میں نے ڈبل کلک کر کے اور نیچے تک اس لیول کو میں نے ایکزیکٹ لے آنا ہے یہ جو ایلیویشن ہمارا ہوئے گا یہ والا ایلیویشن ہمارا لیول ایڈ سائٹ ہوئے گا آپ اس کو پھر ذہن میں بٹھا لیں اس اس کو پر میں توڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں ہو سمجھا ہے میں نے یہ جو لیول ہوئے گا ایڈ سائٹ جدھ سے آپ نے اس کی ایکزیوشن سٹارٹ کرنی ہے سیور لائن ہے یا مین ہول کا لیول اگر آپ این ایسل کے اوپر پڑے ہوئے تو آپ اوپر اس کا این ایسل لکھنا ہے اگر آپ کو پاس کوئی فیلنگ ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے اس فیلنگ کا لیول ادھر لکھنا ہے ابھی نیکسٹ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپ وال تھکنس پیپ وال تھکنس کے پیپ کی وال ہوتی ہے پیپ کا اگر آپ آتے ہیں زیادہ ہم ڈرینگز اوپر آ جاتے ہیں اپنی پیپ وال تھکنس کے طریقے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیپ جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیپ جا رہا ہوتا ہے پیپ کی یہ اوپر والی وال ہوتی ہے اور اسی طریقے سے یہ پیپ کا باٹم والی وال ہوتی ہے یہ پیپ کی جو وال کہلاتی ہے یہ جو پورشن ہوتی ہے پیپ والدھکنس کلہتی ہے. اوپر بھی ہوتی ہے اور یہ نیچے والی طرح بھی ہوتی ہے. اس کے بیچ والا جو پورشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کالی پورشن ہوتا ہے. جب بھی آپ کے کلپلیشن کرنی ہے یہ پیپ ویل تھکنس کو آپ نے اس کے اندر ضرور کرنی ہے. اس کے بغیر آپ کی کلپلیشن کے اندر فرق آئے گا کیوں کہ جو انوائل لیول ہوتا ہے اس جگہ کا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوتا ہمارا پلکک پیپ کے جو آدھر والی وال ہوتی ہے اس کا اوپر جارہ ہوتا ہے جو item والی سیڈ کو وال جارہی ہوتی ہے یہ والی جو لینڈ جارہی ہوتی ہے. یہ ہمارا Nashville's یس جگہ کو دیا گیا ہوتا ہے. اور یہ نیچے والی جو thickness آپ دیکھ رہے گے. یہ والی. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی thickness azt ہی یہ Champs وال thickness Live. وال thickness۔ آپ کو اپنے ڈائنگز کو پر بھی مل جائیں گی ساری اور یہ آپ کو اپنے جب آپ کی اس پیسکئریکیشن antik save is ڈائنٹ کے بھی سyer Taliban ہوتی ہے اس کے اندر اپا دو دو فٹ کا جو ڈائے کا پیپ ہے چوبی سنچ کا اس کی ث Congse difficulty 30 ہوتی ہے 36 سنچ کہ Puerto کی رو餵پر ٢٩ قومی کا اپ ہے ادر ہمارا پاس جا رہا ہے یہ پیکی ٹھیکنس وال کی ہے یہ ٹونٹی فور انچ کا ہے یہ ہمارا پڑ ٹونٹی فور اور انچ کا یا ٹو فٹ کا ہے اس کا جو وال ث sunlight ہوئے گی یہ ہمارا پاس ادر اس کے ساب سے جو بھی پڑے اس کی تین انچ کی ہوئی گی یہ تیہنس ہوئی گی ہماری وال کے یہ تین انچ کی ادھر ہمار پاس آئے گی اسی طریقے سے یہ آپ کو پاس جو بھی ڈیٹا ہوئے گا جو بھی پیپ کی ہوئے گا وہ اس کے ساب سے آپ دیکھیں گے اگر آپ کو پاس ڈائنگ آویلیبل نہیں ہے تو پاکستان میں کام کر رہا ہے تو پاکستان کے اندر یہ ہی ہوئے گی تو اسی طریقے سے اگر آپ آگے دیکھتے ہیں جس اسعیتہ جاتے ہیں اگر آپ کا پاس یہ چھتیس انچ کا ہے اور اس کی تھکنس ہوئی گی چار انچ پیپ وال تھکنس ہوئی گی وہ چار انچ کی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیپ وال تھکنس لکھی ہوئی ہے تو چھتیس انچ کے اوپر چار انچ ہوئی گی سپوز اگر آپ کے پاس یہ ڈائے جو ہے یہ جو آپ کے پاس ڈائے جا رہا ہے یہ چھتیس انچ کا جا رہا ہے وال سمیت یہ چھتیس انچ کا ڈائے تو یہ جو آپ کے پاس تھکنس ہوئی گی اس کی چھتیس انچ کے اوپر یہ آپ کے پاس چار انچ کی ہوئی گی یہ آپ کے پاس یہ جو والدھکنس ہوئے گی اس کی اور یہ والدھکنس جو دونوں ہوئے گی یہ آپ کا پاس چار انچ کی ہوئے گی تو اسی طریقے سے جتنے دن آپ کا ڈے بڑھتا جائے گا یہ جو والدھکنس آپ کے لائیں گے یہ اس کے پورشن کے اندر یہ دیکھنے ڈبل یہ تھکنس آپ کی ہی ہوئے گی تو یہ آپ کو تھکنس پتہ ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ لیول سارے آپ کے اس کے ساتھ سے ہی کلپلیٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ تھکنس نہیں انکلوڈ کریں گے تو یہ آپ کے ایلیویشن کے اندر جو ایکسیویشن کے ایلیویشن ہے ان کے اندر یہ آپ کا ڈیفرنس آئے گا انوائیڈ لیول اور ہوتا ہے اور پیپ والدھکنس کر کے اور اس کے پیپ کا جو باٹم آتا ہے وہ الازہ کلپلیٹ ہوتا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایدھا جو ڈائے آ رہا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں مقصد ی31 بہل زی تگنس کے صافے ہیں کلپلیٹ ہ excuses کے ساتھ کا عید تو آپ سب سے پہلے اوپر آ جائیں گے یہ ایلتہ ہے ہمارا کالم ہم آ جائے گا اس کے اندر آپ نے اس کالم کا آپ نے نام دینا ہے اس اندر آپ نے کوئی فاربول لی نہیں لکھنا فاربولہ آپ نے ادر سے لکھنا ہے تو یہ ہمtera اپنے ثری ایچ کی وال rolling thickness ہے تو اپنے ادھر اس کو ثری ایچ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں. ثری آپ کر دیے یا آپ نے یہ ثری ایچ کے جائے اندر آپ لکھیں گے تو یہ ایم کو پر میں سہن لگا جاتا ہوں. اچ کا تو یہ آپ کو پاس ایچ میں آ جائے گا. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یک ایچ والا آپ کو پاس پر آ رہا ہے یہ آپ نے سہن لگایا تھا یا اپنے اسے ساتھ انکلوڈ کر دینا تو یہ آپ کو ثری ایچ کی آ جائے گی وال thickness کے دور تک 24 ہی تک 24 ہی جا رہا ہے ادھر 3 ہی جا جائے گی اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اب آپ پاس 30 ہی کا ہے اس کی 3.5 ہی ہے تو آپ نے ادھر 3.5 ہی اس کے دور thickness ادھر لکھ دینا ہی ہے اور اس کا جو decimal پیلس ہے اس کو آپ نے ادھر بڑھا دینا ہے 3.5 ہی ہماری کے دور تک جائے گی جنہ تک موپت 30 ڈائے کا پیپ جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30 ڈائے کا پیپ جا رہا ہے یہ ہمارا یہ ادھر ہمارا اینڈ ہو گیا ہے اس منول تک تو یہ موپت 35 آ جائے گا اس کے بعد 36 ہے تو 36 انچ کی ہمارے پاس جو وال thickness ہے وہ ہے ہمارے پاس 4 انچ کی تو آپ نے نیچے آگے ادھر اسی طرح 4 انچ کے آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ آپ نے 4 انچ کر کے اور ڈبل کلک کر دینا ہے لینڈ تک ہمارے پاس 4 انچ کی وال thickness ہے تو یہ آپ نے وال thickness اس کے اندر انکلوڈ کر دینا ہے اس طرح آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اس کے مطالق میں نے آپ کو پہلے بتایا تو ادھر یہ میں نے سیکشن اس کا ادھر رکھا ہوا ہے تو اس کو اوپر ہم تھوڑا سی اس کے ساپ سے ہم ادھر رکنگ کان لے یہ سیکشن ہوئی ہے سیکشن جو سیکشن ادھر ہمارا پاس ادھر ہم نے میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا کہ نیچے والا سیکشن اب یہ ہم بات کریں گے اپنے اس پورشن کی یہ جو مارا پاس انڈ لیول سے نیچے والا پورشن جا رہا ہے سارا یہ پورشن جو جا رہا ہے کس پورشن کی ہم بات کریں گے کہ ہم نے ایکسیوشن کس لیول تک کرنی ہے پی سی سی کس لیول پہ آئے گی پی سی سی ٹو کس لیول پہ آئے گی اس کا جو مین ہول کا بیڈ ہوئے گا وہ کس لیول بنے گا تو یہ آپ سب سے پہلے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر لیول لیول لکھ دیا اور ساتھ ہم نے پیپ کی وال تھکنس ادھر ڈیٹے کے اوپر ہم نے اسی مینشن دی اس کو میں تھوڑا سا سیٹر اپ کو چھوٹا کر دیتا ہوں عند Dogs سے اور ادھر ہم آ جاتے ہیں اس کو پرت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین ہول بیڈر لیول ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین ہول بیڈ ٹو ہی کو ہم نام دیں گے ادھر ابھی ہم اس کا نام ا SQL دیا تھا ادھر ہم دیں گے اس کا نام N. N کا نام دے کے اس کے ساتھ ابھی ہم فارمولا لگائیں گےFارمولا ہم نے کیا لگانا ہے فارمور ہم ادھر لگائیں گے کہ جو بھی کلپلیشن ہوئی گی وہ ہماری ادھر اس انورڈ لیول کے سابس ہوئی گی انورڈ لیول کے در ہم مینس کریں گے اور نیچے جانے کے لیے یعنی کہ یہ ہمارا انورڈ لیول تھا انورڈ لیول سے جو بھی ہمارا بیٹ کا ٹاپ آئے گا وہ لیول ہم ادھر کلپلیٹ کریں گے وہ در پی سی سی کا لیول پی سی سی آئی کرنا ہے اور اس سے آپ نے منس کرنا ہے جو کہ آپ پر ڈرائنگ کے اندر اس کی ٹھکنس دی گئی انورڈ لیول سے بیٹ کا ٹاپ یہ ہم تھوڑا سا پی ڈی ایف کو پر آ جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انورڈ لیول تھا تو انورڈ لیول کو پر سے ہم منس کریں گے پہلے وال کی ٹھکنس اس گنس سے ہم منس کریں گے فائی فیج منس کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو بیٹ کا جو ٹاپ لیول آئے گا وہ آئے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو پائی وال کی ٹھکنس ہے وہ ہم نے اس گنس سے منس کرنی ہے یہ آئی منس ایم آئے گا اس میں ڈرائکٹ آپ لگا دی ہے آئی منس اس میں آئیم آ جائے گا اس کے بعد ایم منس پوائنٹ فائیف آم فائیف انچ ہے تو فائیو انچ کو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے فیٹس کے اندر آئیف آئیف بھی لکھ سکتے ہیں اس فارمولی کے اندر اگر اور اس کو جب ہم نیچے لگائیں گے تو اس کو حون بیوائیڈ کریں گے ہم نے فائیف اینچ کر رہنا ہے اور اس کو ہم نے ادھر خلس کر موارے پاس آئی ہمارے پاس کا ٹاپ لیول آ جائے گا تو یہ فائف انچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو واپس آیا ہے فائف انچ جو واپس ہوئے ہیں تو نیچے اب یہ آپ نے فارمولا بنانا ہے فارمولا بنانے کے لیے آپ نے ایزو کلٹو کرنا ہے آئی ہے یہ ماپس آئی لیول ہے اس میں سے ہم نے منس کرنا ہے بریکٹ کو ادھر لگا جانا میں نے ادھر سوڑی اوپر ہمیں تھوڑ سی لگتی کر گئے اس کو ہم تھوڑا سا چینج کریں گے یہ آئی ہے اس کو آئی کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور اس سے ہمارے پاس ہوئے گا فارمولا beansیک length کو اس میں سے هم کریں گے ثری یہ ہماری جا رہا ہا اس کو ہم نے سلیک کر لینا ہے اور اس میں سے ہم نے مینس کرنا ہے فائف تھکھے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھری اور فائف جو ہے یہ انچ کے اندر ہے ایدھر بھی انچز کا سین ہے اور عدہ بھی انچز کا سین ہے انچز کے سین کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر بریکٹ کو ادھر بن کر دینا ہے اور اسے ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو کر دینا ہے ٹویلو کرنے کے بعد آپ اس کی بریکٹ کو دوبارہ کلوز کریں گے اور ادھر آپ نے ایک بریکٹ کو اور ایٹ کر دینا ہے یہ اوپر بریکٹ میں نے اس لیے نہیں لگائی کہ ادھر جب فارمولے میں لگاؤں گا تو آپ کو سمجھا جائے گی یہ فائیو جو ہے ہمارے پاس یہ تھری اور فائیو کو ہم ادھر سے آئی منس کریں گے ہم یہ در سے ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلے بائی ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلیلو کیا ہے ٹویلو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ س vot ہم نے لکھی یہ بھی انچ میں لکھی ہے اور ہمارے پاس فائیو انچ اوپر جو ہمیں پاس بیٹ کا جو باٹم لیول آ رہا تھا یہ جو آ رہا تھا یہ بھی ہمیں پاس انچیز میں ہے اس کو آپ نے فیٹس کے اندر لے کر آنا ہے جس طرح اس کا آپ نے فارمولا بنا دی رہا ہے انٹرک کر دے تو میں در آپ نے بھی فارمولا لکھ دینا تھوڑا سا مس کو بڑھا کر دے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی مینس ایم ہمیں پاس ایم ہے یہ وائل کتھکنس اور فائیف کیوں پر جو ڈسنس ڈیوڑ 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 کر دے رہا ہے جہاہا ہے ٹاپ لیول تھوپ علیہ مرمک اس کے چینننگ مثل چیننگ کا تا ہوں تمام طوراکند ہونا ہے کم میں ختم کرز ہوں میں پاس تاہر، جو آپ پہلے سا سلیک کر دیوئے اس کے پھر somos دنشکر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے اس ایسے کلٹو کرنا ہے یہ اس میں منس کر دینا ہے آپ نے بریکٹ ڈبل لگا دی نہیں ہے یہ تھری پلس فائف ہم آپ اپنے ڈرائنگ کا اندر دیا گیا ہے بریکٹ کو کلوز کر کے ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلیف کر کے اور بریکٹ کو جسے آپ نے دوبارہ کلوز کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس آ جائے گا اسی طریقے سے ڈیسی میں پہلے سے آپ اس کے ادھر ایڈیسٹ کر دیں اور اس کو کانر سے پکڑ کے وہ نیچے تک لے گئے تو ابھی جو جو سا فارمولا آپ کے ادھر جتنی دری والد ٹھیکنس ہوئے گی اس کے ساتھ سے یہ سارا فارمولا آپ کا آٹومیٹکلی ادھر سے اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ جو لیول آیا گا یہ ہمارا یہ والا بیٹ کا ٹاپ لیول میں پی ڈی ایف کو پناتا ہوں یہ جو لیول آ رہا ہے اب یہ والی لیند دیکھ رہے گا یہ جو بیٹ کا ٹاپ ہوئے گا کنکریٹ کا جو ٹاپ ہوئے گا یہ والا لیول یہ ہمارا پاس آ گیا یہ والا جو ہم نے کلکویٹ کیا ہے این یہ این کے نام سے ہوئے گا اور اس کا لیول آ جائے گا اس کے بعد آ رہی ہے ہماری بلائیڈنگ کنکریٹ ٹاپ لیول جو پی سی سی ہمارا پاس ادھر ہم اس کو لکھ دیں گے جو ڈرائنگ کا اندر اس کی منشن کیا گیا کیا چیز ہے یہ تھری ایچ کی تکنس ہے اور ون ٹو فور کی ہے تو یہ ہمارا پاس آ جائے گی جو ڈرائنگ کنکریٹ ٹاپ لیول اے ون ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹری جو ڈنگ ڈرائنگ کا اندر دی گئی اس کی ریشو یہ ون ٹو فور کی صوری اے وان ٹو فور کی ریشو دی گئی ہے تو یہ ہمارا پاس ادھر آ جائے گا اور اس کی جو تکنس ہے وہ ہمارا پاس ہے تین ہیچ کی ابنے ادھر لیول وان ٹو فور یہ کر دیں گے ادھر تھوڑا سماع بڑا کر دیتا ہوں اور ادھر ہمارا پاس پچھلا چارہ تھا n کا تو کی طرح ہمارا پاس آ جائے گا o کالم کا نام تو یہ ہمارا جو o آئے گا یہ ہوئی گا ہمارا n یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو main or bad کا جو top level تھا اس میں سے n اور minus ہم کر دیں گے جو ہماری bad کی thikness ہوئے گی. bad کی thikness ہماری کتنی ہے یہ وانچ کی آ رہی. یہ آپ دیکھ رہے ہے کہ یہ وانچ کی آ رہی ہے. یہ اس جگہ سے لے کے یہ اس جگہ تک کی thikness. یہ ہماری PCC کا آہ ہماری جو RCC bad ہوئے گا اس کا یہ ہمارا پاس ہے ایک fit کا. تو ہم نے اس میں سے ایک fit ہم نے اس میں سے اس کو minus کر دینا ہے. اس میں bracket بھی لگا دیتا ہوں احتیاطرن بسے ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں آپ کے ثانی کے لیے آپ کر دیں گے. تو ادھر سے n minus آپ نے one fit کر دینا ہے. تو آپ نے is equal to کرنا ہے یہ والا اور minus آپ نے just one کر دینا ہے. one کر دینا ہے دوبارہ بتاتا ہوں اس کو ادھر سے کرنا ہے اور minus one کر دینا ہے. اس کو نیچے تک آپ نے کر دینا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو bleeding concrete جو top level ہوئے گا وہ آ جائے گا. یہ top level یہ ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ آپ پی سی سی کا یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو top level ہوئے گا یہ اوپر والا level. یہ والا level ہمارے پاس آ جائے گے. اس concrete کا top level PCC کا آ جائے گا اور bad level آ جائے گا ہمارے پاس RCC کا. تو ہم نے اس کا top level ادھر calculate کر لی. ابھی ہم calculate کریں گے ہماری جو PCC second ہے. یہ one for eight کی. اس کا level ہم calculate کریں گے اس کی thickness یہ دے رہا ہے change کی. اب دیکھ رہے ہیں change کی thickness دے رہا ہے تو اس کی thickness کو ہم اس میں سے اس کا جو top level ہوئے گا وہ ہم mention کریں گے اگر top level جو ہمارا آئے گا اس کا وہ اس کو ہم ادھر سے mention کر دیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنی thickness ہے اس کی تین انچ کی. یہ جو ہمارے PCC one کی جو thickness ہے وہ تین انچ کی ہے جو دوسری بیڑے thickness ہے وہ change کی thickness ہے. تو دوسری thickness کی ادھر ہمارے پاس ابھی ادھر ضرورت نہیں ہے تو ابھی ہم نے اس کے کیا کرنا ہے کہ تین inch کی جو thickness ہے وہ ہم نے اس bad level سے minus کرنی ہے. تو یہ PCC کا جو top level آ جائے گا وہ ہم اس کو is equal to کریں گے پی کے نام سے کہ پی is equal to یہ ہم نے رکھا تھا O کے نام سے تو O minus three inch. اگر ادھر آپ bracket لگا کے اس کو close کر دیں گے اس طریقے سے اس کو bracket کو close کر دیں گے. تو یہ ہم اپس کیا ہے پی is equal to کیا ہے O minus three inch. تو ہم ادھر سے کریں گے three inch کی اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے ادھر سے اس کو divided by twelve بھی کرنا ہے. ایک bracket اور میں انٹرول کر دوں گا آپ اس کے اندر ایک bracket کو اور انٹرول کر دیں. کیونکہ جب انٹرز سے ہم fits میں آئیں گے تو اس کو ہم نے divided by twelve کرنا ہے. اس equal to کریں گے یہ والا level minus آپ کر دیں اس میں سے bracket لگا دیں double اور three divided by twelve کر دیں اور bracket کو ادھر آپ close کر دیں تو یہ elevation آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ double click کر کے اور اسے تک لے جائیں اور decimal پہلے آپ اس کے ایڈجسٹ کر دیں. یہ ہمارے پاس PCC کا top level جو second ہوئے گی یہ بلیڈنگ concrete سی one two four کی یہ PCC top level ہوئے گا کونسا one four eight کا one dot four dot eight جو بھی آپ کو پاس ڈینگ کے اندر دیا گیا ہے اس کو ساری کی calculation آپ اسی طرح کریں گے. یہ ہمارے پاس جو second level آگئے ہمارے پاس یہ اس جگہ کا top level آگیا یہ والا یہ والا top level. ابھی ہم نے ایکسیویشن کا جو top level ایکسیویشن کا elevation معلوم کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے. یہ والا جو level ہوئے گا ہمارا یہ lean کا bottom بھی ہوئے گا ہمارا اور یہ regular back آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے یہ ہمارے پاس اس کی پوری ڈیٹیل دے رہا ہے. six inch کا وہ ہمیں کہہ رہا ہے یہ ہمارے پاس نیچے اس کا margin بھی ہے. ہم نے نیچے تو کھلا ہی کرنی ہے. ایکسیویشن level میں نے پہلے آپ کو بتایا ہمارے پاس آئے گا 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 جس کی یہ ڈیٹیل دے رہا ہے. ابھی ہمارے پاس جو granular backfill کا یہ top level یا lean کا جو bottom level ہوئے گا وہ ہم نے کیسے culprit کرنا ہے. اگر کوئی بھی آپ adding دے سکتے ہیں تو میں نے granular fill top کا جو elevation ہے وہ ہم نے بنائے ہوئے گا. اگر آپ اس کا top level بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اس level کو اور PCC کا lean کا جو ہے وہ bottom level بھی. ہماری bottom سے چاہ رہی ہوتی ہے. تو اس لئے ہم نے اس کی calculation اس طریقے سے آتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو granular backfill کا جو adding آئے گی وہ ہماری آئے گی Q کے بعد. Q is equal to ہم کریں گے. ادھر ہم bracket لگاتے ہیں ادھر اور ہم P minus کریں گے جو ہمارے پاس ادھر drawing کے اندھر اس کی thickness دے گی. drawing کے اندھر مارے پاس دے گی. یہ 6 inch کی thickness ہے یہ آپ ادھر کریں گے. P minus 6 inch آپ ادھر سے کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے. 6 inch کر دیں گے. اور اسے بریکٹ 6 inch بریکٹ close کر دیں گے. اور 6 inch ہے 6 inch کا divided by 12 بھی آپ نے کرنا ہے. تو 6 inch اور اسی طریقے سے divided by 12 آپ کر دیں گے. یہ فارمولا اس کا ادھر اسی طریقے سے بن جائے گے. اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. is equal to کریں گے. اور یہ Q P minus کریں گے. ہم اس میں سے 6 sorry bracket لگائیں گے. 6 divided by 12 کر کے اور bracket پہ ہم close کر دیں گے. تو یہ ہمارے پاس 681.9833 اس کا الویشن آ جائے گا. ڈبل کلک کر دیں. اس کا decimal پیلس آپ ایڈرس سے ایڈرسٹ کر دیں. یہ ہمارے پاس فرنگ کا ٹاپ لیول اور لین کا بارٹری لیول آ جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس last column رہ جائے گا. ہمارے پاس اس کا exhibition level. exhibition level ہم نے کیسے معلوم کر رہے ہیں. وہ ابھی ہم بتائیں گے آپ کو یہ ہمارے column آ گیا Q کا. اس کے بعد آ جائے گا. ہم نام دے دیں گے اس کو R کا. R is equal to bracket آپ نے لگانی یہ اسی طریقے سے Q minus. اب Q میں سے کیا minus ہوئے گا. آپ ڈرینگ اوپر دیکھ لیں گے. یہ مپس 6 inch ہے. وہی سیم ٹو سیم فرمول ہوئے گا. 6 inch کریں گے. آپ کو پاس ادھر exhibition کا یہ والا جو level ہوئے گا. وہ level ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے exhibition کرنی ہے اور اس کے بعد یہ سائٹ میں filling کرنی ہے. تو Q minus. ہم ادھر کریں گے. Q minus 6 inch divided by 12. تو اس کو آپ نے اسے bracket کو آپ نے close کر دینا. ادھر ایک bracket میں نے لگائی نہیں ہے. تو آپ اس کو لگا کے ادھر close کر دینا. اسی طرح آپ نے is equal to کرنا ہے. this minus bracket لگانی ہے. 6 divided by 12. تو bracket کو آپ نے close کر دینا. اس کو decimal پہلے سا آپ اسے سیٹ کر دینا. 3 figure میں آپ رکھنا چاہتے ہیں. 2 میں رکھنا چاہتے ہیں. 4 میں رکھنا چاہتے ہیں. تو double click کر دینا تو یہ ہمارا پاس exhibition level آ جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی ہماری calculation تھی یہ ساری ہم نے properly کی ہے. ایک ایک level میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیسے کرنے drawing کو پر. تو exhibition level تک ہمیں سے پہنچ گئے. تو ہماری exhibition level ہوئے گی. وہ ہم نے کیسے calculate کرنا ہے. تو exhibition level ہم نے ہر اپس نکل آیا. ہم آپ پا PCC کا bottom level نکل آیا. ہم آپ پا PCC 1 کا top level نکل آیا. ہم آپ پاس blending concrete کا top level اور اسی طریقے سے band level اور اس کے بعد inward level. سارے ہم آپ پاس اسی طریقے سے آگئے. exhibition level ہے. triangular backfill کا top level ہے. PCC 148. 124. band کا level اور اسی طرح پہ والتکنس متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ آپ نے اسی طریقے سے ہی ساری convention کر دینا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ exhibition height ہے. exhibition height کسی لیے لکھی جاتی ہے. exhibition height ہم نے اس لیے لکھنی ہے کیونکہ ہم نے bill میں claim کرنا ہوتا ہے. جب bill میں claim کرنا ہوتا ہے اور دوسرا جب آپ موقع کے اوپر اس کی exhibition کراتے ہیں. ظاہر بات ہر بندہ آپ سے پوچھتا ہے کوئی آپ کا فورمین آتا ہے. انچارج آتا ہے. لینئرز آتا ہے. تو آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو main hole ہے یہ آپ کی اس کی depth کتنی ہے گی موقع کے ساب سے. جب data کو پاس بنا ہو ہوگا تو آپ نے اسی time اس کو بتا دینا ہے کہ جی ادھر ہم آپ پاس دو فٹ آ رہی ہیں چار فٹ آ رہی ہیں چھے فٹ آ رہی ہیں. تو آپ نے ایک ایسے calculate کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ادھر next column آیا گا. R کے بعد S. S is equal to S. ابھی آپ نے کیا کرنے ہے? اس S میں سے. S میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ والا level ہم نے ادھر لکھاتا ہے. یہ والا level جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے پچھے دیکھا ہے ڈیٹیل میں ویڈیو کو تو آپ یہ دیکھیں گے جو سبگیٹ کا level میں نے بتایا ہے کہ اس کی متعلق پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا تھی کہ اس level کا کیا purpose ہوگا. یہ level ہمارا exhibition level کرنے گا ہے. اس سے کہ بھی ہمارے پاس اس level سے ہم دائی کر رہے ہیں جو بھی آپ کے پاس موقعوں پر ریچ پڑی دیں. اس سے آپ نے S منس کرنا ہے اس میں سے جی L اور اس میں سے منس کر دینا ہے یہ exhibition کے level جو آ رہا ہے. تو آپ نظر L منس R کر دینا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس اقل کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ہے L جو موقع کو پر لیول پڑا ہے اور منس R کر دینا ہے. کوئی انٹر کر دیں گے تو یہ آپ پاس ٹین پوائٹ تھری سیون تری سیون جو جو بھی اسی ہائٹ آ رہی ہوگی موقع کے ساپ سے. یہ جو آپ کی ہائٹ ہوئی گی یہ آپ کی موقع کے ساپ سے ہوگی. ٹوٹل مینول کی ہائٹ نہیں ہوگی ٹوٹل مینول کی ہائٹ آگے آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے کہ مینول کی جو ہائٹ ہے یہ آگے ہے ایکسیوشن کی ہائٹ آپ کی الاد ہوگی. مینول کی ہائٹ آپ کی الاد ہوگی. یہ آپ نے ایکسیوشن کی ہائٹ اسی طرح کنکریٹ کر لینے یہ اس کے ساتھ آپ فٹ والا دوسائن ہے. یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ فٹ والا سہل لگا ہوا تھا. آپ نے ایک فارمیٹ پینٹر کو جسے کپی کرنا ہے اور جسے آپ نے سارا اس کو پر آپ نے لگا دینا ہے. تو یہ آپ کے پاس فٹس میں آ جائے گا. ٹین پارٹ سیون فور. فٹس آپ کی اس آرٹی کے اوپر مینول نمبر وانی کے ایکسیوشن آ رہی ہے. وہ ہمارے پاس مینول کی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے کیسے کلکویٹ کرنی ہے. مینول کی جو ہائٹ ہوئی گی وہ ہماری ہوئے گی یہ ادھر تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیٹ کی کنکریٹ ہے ادھر سے بیٹ کی کنکریٹ سے لے کے اور یہ ٹاپ کی کنکریٹ یہ جو ٹاپ کی کنکریٹ جا رہی ہے یہ ٹاپ جو الیویشن جا رہا ہے اس کے بیچ جو eleیویشن ہوئے گا ہمارا وہ ہمارا ادت سے پورا مین ہول کا یہ پورے سیکشن کے اندر آئے گا اس کے اندر ہمارا آرسیسی مین ہول ہے اس میں ہمارا بربین شیڈولی بنے گا ہمارا بیٹ بھی کلکلیٹ ہوئے گا اور سارا کچھ ہوئے گا تو یہ ہمارا جو پسی سیکنڈ کا جو ٹاپ لیول ہوئے گا وہ ہم نے اس لیول سے لے کے اور مین ہول کا جو ٹاپ لیول ایف آر آل تھا گا وہ اس کو ہم نے مینس کرنے میں ارتد سے ٹی moyen ى کرنا ٹیک ہم نے کیا جائے گا کہ جمز کا جو ٹاپ لیول تھا وہاں یہ ماپس لی ہے یہ جو جو کا열ی ویشن آرہا ہے لی جو یہ والا جو بیشن آرہا ہے آہ اور بلائنگ کنگ کریٹ کے جو ٹاپ لیول آرے اس لیول سے آپ نے مینس کرنا ہے یہ والا یہ جو اپنے ہم نے میردوں کا ٹاپ لیول آرہا تھا ج اے یہ آپ نے مینس کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس سیلویشن آ دیا گا تو آپ نے کیا فرمولہ بنانا ہے جے مائنس اور اس میں آپ نے بنا دینا ہے بلیڈنگ کنکریٹ کا جو تھا او یہ ہمارا کالم تھا او کا جو جے مائنس آپ نے اس سے کر دینا ہے او ٹھیک ہے تو یہ آپ جے مائنس او کریں گے اور اس سے آپ نے زو کلٹو کرتے ہیں جے ہم آپ پر تاپ لیبل ہے مائنس مائنس او ہے اس کو آپ انٹر کر دیں گے تو یہ مائنس ٹین پوائنٹ نائن ایٹ سیون واپس اس کی مائن ہول کی آجائے جو کہ واپس مائن ہول جتنا بھی آ رہا ہے جتنے جتنے آ رہا ہے مائن ہول کی آجائے گی ٹین فٹ سے لے کے کرسی سکسچن فٹ تک اس کے اندر آ رہے گے میں ہمارا ٹین پوائنٹ نائنٹ سیونس کا ہے الیون فٹ کا ہے ڈوال فٹ کا تھرٹین فٹن پوائنifting ہے یہ مائن ہول کی آجائے گی اور یہ ہماری آجائی گی ایکسیویشن کی ایکسیویشن کے اب اس میں یہ ٹوٹل حئیٹ کتنی یا یہ بہت شمول ایکسیوشن کی یہ جو ہماری ایکسیوشن کا لیول تھا اور یہ ہمارا جو مینور کا ٹاپ لیول ہے یہ ٹاپ لیول سے لے کے ٹوٹل ہائٹ جو آ جائے گی کہ اس میں پرکنگ کے دوران جو ہمارے ٹاپ لیول تک جو ہم نے وٹنگ کرنی وہ ہائٹ ہماری کتنی ہے تو وہ ٹی کے بعد آ جائے گا مپس یوں اس اکل ٹو ہمارا آ جائے گا یہ ایکسیوشن لیول ہے آر اور یہ مپس ایف آر آل ہے جے تو آپ نے جے مینس اس میں سے آپ نے کر دینا ہے آر کو جے مینس آر کر دیں گے تو یہ ہم اپس ٹوٹل ہائٹ آ جائے گی ایکسیوشن سمیت ٹوٹل ہائٹ اس میں ہم ادھر تھوڑا سا کر دیتے ہیں انکلوڈ ایکسیوشن ٹھیک تاکہ وہ چیز کلیر ہو جائے کہ جب آپ ڈیٹا آگے دیتے ہیں کسی بھی سائیڈ کے اوپر اپنے کسی جارج کو کسی چیز کو تو وہ آپ سے ہر engineered پوچھتا ہے گا اس کا مین صور کی ہائٹ کتنی ہے اس کی ایکسیوشن کی ہائٹ کتنی ہے تو یہ اس data کے ساتھ سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کی ایکسیوشن کی ہائٹ کتنی آ رہی ہے کیاہ اور کتنی ہائٹ کتنی آ رہی ہے اپنے Radi lig Lah� کی ا کتنی آ رہی یہ جے اور میانس آپ نے یہ ایکسیوشن لیول یہ وہ جو لیول تھا یہ آپ نے انٹر کر دینا تو آپ دیکھ رہے کہ اس کی ہائٹ آ جائے گی ٹویل فٹروز سے لے کے اس طرح یہ تینوں ہائٹس ہماری ڈیفرنس ہے یہ تینوں ہائٹ فیٹس میں آپ نے در پینٹ فارمیٹ کو کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے اس کے دونوں جو فارمیٹ ہیں اس کو آپ نے ادھر نیچے تک فارمیٹ کر کے جو میں نے آپ کو پہلا بتایا تھا کہ فیٹ کا سائن اور جس کا سائن آپ نے کیسے لگا رہا ہے تو آپ یہ لگا سکتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پوری ورکنگ شیٹ کی میں نے آپ کو بتائی ہے کمپلیٹ ورکنگ کی یہ کہ آپ اس کی ورکنگ کو کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھڈ کے ذریعے بلکل سکون کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا آپ کو کوئی چیزیں بھی آپ کو سائیڈ کے اندر یہ چیزیں نہیں بتاتا کوئی بھی آپ کو ورکنگ کسی کے پاس ٹیم نہیں ہوتا کوئی آپ کو موقع نہیں دینا چاہتا کوئی آپ کو مختلف پرابلنس بتایا گا تو آپ میرے چیلنگ کو پڑائیں آپ کو اسے ہرچز ملے گی اچھی طریقے سے ملے گی اچھی طریقے سے اس کے لنکس بھی موجود ہوتے ہیں آپ ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کے ساتھ سے آپ اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں بہت ہی ساتھی کے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اپنی ایک مین ہول کی ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ آپ مین ہول کے الیویشن کی شیط کو کیسے بلائیں گے اب یہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے کہ آپ سمجھ رہے گی کیونکہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں ادھر سے ایک کالم کو ادھر سے ہم نے آن ہائٹ کیا تھا ابھی ہم اس کو کریں گے آن ہائٹ تو اس کے لیے جو کالم ابھی رہے گئے ہیں جو مین ہول کی ہائٹ ساتھ ہیں سٹیج وان ٹو تھری کی وہ بھی آپ نے اس کے لیے کلکویٹ کرنا کیونکہ یہ ہائٹ ہماری اس ٹھم کلکویٹ ہونی تھی جب یہ چیزیں ہم نے کلکویٹ کر لیے گئے تھے اس کے لیے ریمارکس والا کالم ہے گا اس پہ آپ کوئی بھی ریمارکس وغیرہ دے سکتے ہیں کوئی سپیشل ریمارکس ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے ادھر تک سمجھ گئے ہوں گے ابھی ہم آ جاتے ہیں جسٹ ان کی ہائٹ کی کلکویشن کے اوپر یہ جو ہماری ہائٹ سے آ رہی ہیں یہ سٹیج وان کی جو ہائٹ ہے اس کے پر ٹاپ سلاب آئی گی ہماری اسی طرح سٹیج ٹو کی جو ہائٹ آئی گی اس کے ٹاپ سلاب آئی گی اور اس طرح سٹیج ٹھری کی اوپر جو بھی ہماری ہائٹ ہو رہی ہے فکس ہائٹ کر رہے اس کو ہم ادھر سے لے کے اس کو چلے اس میں ہماری جو فیسٹ ہائٹ ہے اور جو ہماری سیکنڈ ہائٹ ہے یہ ہماری فکس ہے گی یہ واحد ایک ہاتھ ہیں ٹین�ٰ اور یہ吧 پس ہے اس سکشن کے اندھر ٹو پوائنٹ سیکس کی یعنی کہ ٹو پنٹ سیکس اور یہ ہمارے پاس جو نیچے ہائٹ ہے یہ دونوں مرپس فکس سنگی یہ ہماری ہائٹ بھی اور یہ ہماری جو ہائٹ ہے اس کو ہم diferدے پھر کے لکھ دیں گے تو یہ ماری fix height ہے اس کا ہم نام دے دیں گے x1 کا اور اس کو ہم نام دے دیں گے x2 کا یہ دونوں ہماری heights جو ہیں یہ fix height ہے اس کو میں ادھر fix کا نام دے دیتا ہوں کہ ہمارا fix height ہوئے گی ہمارا پہلی height جو height ہے وہ 10.25 کی ہے کہ جو بھی آپ کی ڈرینگ ادھر دیگئی ہے اس کے ساپ سے اور second جو height ہے وہ ہم پاس ہے 2.5 کی وہ اسے آپ کو enter کر دیں تو یہ مربوس جو دونوں height ہے یہ مارا fix height ہے ابھی ادھر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ادھر کو میں دونوں کو ہم پلس کرتے ہیں اور ساتھ top slab کو پلس کر کے total height ہم نکالیں گے 10.25 اور پلس 2.5 10.25 اور 2.5 یہ ہمارا پاس آجائے گے 12.75 اور یہ مارا پاس slab کی thickness جا رہی ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ مارا پاس ادھر آ رہی ہے 1 fit تو اس کو ہم کر دیں گے پلس 1 چیک کرنے کے لیے اور اوپر والی جو slab آ رہی ہے ہماری 8 inch کی آ رہی ہے 8 inch ہمارا پاس ہوتا ہے 8 divided by 12 تو یہ 0.667 آ جائے گا پلس ہمارا پاس 10.25 پلس 2.5 اور پلس 1 یہ total ہمارا پاس آ جائے گے 14.416 کی thickness پورے main hole کے لیے کہ کتنی ہماری thickness آنی چاہیے یہ ہماری thickness آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس کے لیے ہم آ جائیں گے اپنے total اس main hole کی height کی اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ main hole والا height والا جو column بنائے تو وہ آ رہا ہے تو اس میں ہمارا پاس جو minimum thickness آ رہی ہے وہ 14.77 کی height required ہمارا پاس کتنی ہے 14.41 تو اس میں یہ ہمارا پاس پوری add the rage جو animation tanks اندر دیئے گئے ہیں وہ fix ہیں اس میں کوئی issue والی بات نہیں ہے اگر کوئی problem آ بھی رہے تو اس height کو ہم یہ والی جو height اب آ رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر variation ہو سکتی ہے کوئی issue والی بات نہیں آتی اس چیز کو پر تو یہ ابھی ہم نے 10.25 کر دیا ہے تو اب ہم اس کا wall top جو stage first کی wall top اس کو ہم computer کریں گے stage first کی جو wall top ہے وہ کونسی ہے وہ یہ والی ہے یہ جو نیچے آپ لائن دیکھ رہے ہیں نا یہ والی لائن یہ جو میں نے لگائی یہ اوپر لائن لگی ہے یہ والی لائن یہ ہم آپس کتن سے جاری ہے ہم آپس اس کے bad کے level سے جاری ہے bad کے level سے ہم آپ ایڈسنس کتنا 10.3 کا 3 کتنا ہے ہم آپ پاس 3 divided by 12 کریں گے تو .25 آ جائے گا 10.25 ہم آپس bad level سے اس کی height ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر formula کا نام ہم دے رہے تھے اگر x2 کا is equal to ہم کریں گے اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے bad کا level کیا تھا کس نام سے n کے نام سے تو ہم اس میں کریں گے n اور plus کر دیں گے ہم اس میں x1 یہ جو x1 کی fix site ہے اس کو ہم کر کے اس کا formula ادھر close کر دیں گے اس formula کو ہم تھوڑا سا ادھر بڑا کر دیتے ہیں اور is equal to ہم کریں گے اس میں سے bad level n اور plus کر دیں گے ہم 10.25 تو یہ ہم آپس wall کا top level آ جائے گا اس کو double click کر دیں گے تو یہ نیچے تک ہم ہم آپس پورے main holes کے جو جو بھی elevation آ رہے ہوگے سارے اس کے اوپر سے آ جائے گے تو یہ ہم آپس lab کے top level ہے کہ slab کا top level ہے ہم آپس lab کی thickness کتنی ہے stage first کی ایک foot کی one foot کی thickness ہے آپ نے one foot اس کے اندھر plus کر دینا ہے تو یہ ہم آپس lab کا top level ہے ادھر آ جائے گے تو یہ ہمارے نام دیں گے اس کو x3 کا is equal to x2 plus one fit ٹھیک ہے آپ نے اس کا فارمولا بنا دیں گے اوپر وہ نیچے آپ اس کو تھوڑا سا کھولہ کر دیں گے اور آپ نے just is equal to کرنا ہے this level plus آپ نے کون کرنا ہے وہ نیچے تک آپ نے اس کو paste کر دیں گے یہ جو تک آپ کو paste ہو جائیں گا یہ آپ کے height آ جائے گی اس کے بعد ہے stage two کی ہمارے پاس height ہے stage one and two کی جو height ہے وہ کتنی ہے یہ والا portion جو ابھی جو درمیان والا portion آ رہا ہے یہ والا portion یہ ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے اس میں اس کو ہم نے کلکویٹس کیسے کرنا ہے اس لیول کے ساتھ کہ یہ جو لیول ہے ہمارے پاس جا رہا ہے fix کیا ہے ادھر سے ہم نے اس کا لیول ادھر کلکویٹ کرنا ہے میں نے اول فرس top slab کلکویٹ کرنا ہے پھر wall top کلکویٹ کرنا اس کے بعد یہ وارے چیزیں کلکویٹ ہوئی جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس two point five کا مارے پاس ادھر fix cushion ہے یہ والا یہ مارے پاس third section کو پر یہ دیا گیا ہے two point six کا یہ مارے پاس fix ہے گا سارا یہ جو باقی three feet کا آپ کو دے رہا ہے وہ ریزر کا business آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے اس کے اندر basically بھی لکھا ہونے گی یہ مارے پاس جو ہے یہ two point five کا fix distance ہے اس کے بعد eight inch کی slab ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے بعد اس لیول کو آپ نے ادھر سے calculate کرنا ہے تو اس کو ہم نام دے دیں گے جیسے ہم اس کا نام z one کا نام سے شروع کر دیتے ہیں اس اکل ٹو تاکہ آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں اس اکل ٹو ہم کریں گے جے مینس ایکس ٹو جے کے ام آپ پاس top level ہے اور ایکس ٹو کی ام آپ پاس یہ two point five کی height تو آپ نے جیسے اس اکل ٹو کرنا ہے this level minus two point five یہ جو height ہمارے پاس fix ہاری ہے یہ آپ نے calculate کر لینی ہے وہ اس سے آپ نے decimal اس کے adjust کر لینے ہیں جیترے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے double click کر دیں تو یہ آنا بس first stage کی جو top slab ہوئے گی اس کا elevation ادھر آ جائے گی اس کے بعد ہے stage two کی wall top stage two کا wall top کونس ہوئے گا یہ والا یہ والا جو wall top آئے گا یہ والا wall top وہ ہمارا stage two کا wall top کلائے گا یہ کتنا eight inch ہے top slab ہماری eight inch کی ہے eight inch کے اوپر ہمارا وہ minus ہوئے گا تو ہماری top slab ادھر سے آ جائے گی تو ہم اس کو نام دیتے ہیں z two کا z two is equal to bracket لگا دیں گے اس میں سے ہم z one minus eight inch eight divided by twelve کر دیں گے اس کو تاکہ فارمولے کے ساب سے وہ چیز چلتی رہے fits کے اوپر آپ نے جب بھی کام کرنا ہے fits کا آپ نے اس چیز کا دیا رکھنا ہے تو is equal to کرنا ہے this level minus کرنا ہے bracket لگانے یہ eight divided by twelve کر دینا ہے تو یہ ہمارا stage two کی wall top ادھر سے آ جائے گی ہے آپ اس کو ادھر سے is equal to کر لیں تو نیچے تک paste کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کی جو decimal places ہے اس کو آپ نے ادھر سے adjust کر دیں ابھی آپ دیکھیں کہ stage two کی main hole height کتنی ہے stage two کی main hole کی height جو آئے گی وہ ہماری is this level minus this level ہوئے گا تو یہ ہمارا two کی height آ جائے گی اور اس کے بعد اس کے stage one کی بھی height ہمارا پس ادھر اس کی صاحب سے ہم ادھر calculate کر دیں گے یہ واپس z2 تھا تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں ادھر سے xy کا نام دیں گے xy is equal to اور ادھر سے ہمارا پاس کیا آئے گا stage z2 minus اور یہ ہمارا پاس x3 یہ ہمارا پاس stage one کی top slap نہیں تھی وہ ہم اس میں کریں گے کہ یہ واپس تھا x3 تو x3 کو ہمیں اسے کر کے اور اس کو close کر دیں گے اور is equal to کرتے ہیں ادھر سے this minus this یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ماپس منس میں آگئے منس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ والی چیز ہماری calculate نہیں ہو رہی ہم اس کو double click کرتے ہیں سارا تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ جیدے تک یہ ماپس منس میں جا رہے ہے تو یہ در ماپس stage two کا ادھر کچھ بھی نہیں آئے گا ادھر ہم اپس اس کی height نہیں آ رہی تو یہ ماپس صرف two stage کا main hole بنے گا اس لیے اس چیز کو اس سے ہم اس کو ختم کر دیں گے ہونی چیز یہ ماپس جو second stage جو second step آ رہے ہیں وہ ماپس ادھر اسی طریقے سے یہ اس کی height آتی جائے گی two سے لے کے اور یہ seven feet تک آ رہی ہے اس کو آپ ادھر بھی adjust کر سکتے ہیں جو تھوڑی بہتی height آپ کے 8 inch ایک foot دو foot تک ہے concern کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ مشورہ کر کے دو foot height تک بھی ہم اس کو جو ماپس second stage کی جو height آ رہی ہے یہ والی جو height ہے یہ والی height ہمارے پاس ادھر بہت کم آ رہی ہے تو اس کم height در بات اتنی چیزوں پر یہ possible نہیں ہوتا یہ چیز کو بنانا لیکن آپ data میں بنا دیں تو وہ آگے اس سے جو بھی approve ہوئے گا اس کے اندر اس کے remarks ہوئے رہا آ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اس data کو بنا سکتے ہیں complete کر سکتے ہیں اسی طریقے سے height دیکھ رہا ہے stage one and two کی جو height آ رہی تھی وہ ادھر adjusted ہوئے گی ادھر سے ہم اس کو ساتھ ادھر سے add adjusted کا نام ہم دے دیں گے کہ جو بھی height ادھر تھوڑی بہتی adjust ہو رہی ہے کیونکہ واپس ادھر second step نہیں بن رہا تو اس کے لیے تو ادھر سے میں فارمولا کو دوبارہ continue کرتا ہوں تاکہ figures ہماری ڈکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے کہ ادھر ہم اپس یہ اس level میں اور اس level میں ہم اپس point sixty five کا difference ہے یہ level ہم اپس آپ آ رہا ہے اور یہ level ہم اپس down آ رہا ہے یہ بھی height fix ہے اور یہ بھی height fix ہے اب یہ والی top والی جو height ہوئے گی یہ والی height یہ وینول کے اوپر یہ ہم نے fix سکت نہیں ہے اس کو ہم کیونکہ یہ ہمارا top والا portion ہوئے گا اس کو ہم ڈسٹراب نہیں کریں گے تو یہ جو ہماری height ہوئے گی ten point three والی یہ تھوڑی بہت ہی کمی بیشی کے ساتھ ادھر اس کو adjustment ہو جائے گی اس کی وہ adjustment کیسے ہوئے گی ادھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر یہ ten point two five کی adjust آ رہی ہے height آ رہی ہے تو ادھر واپس adjustment آ رہی ہے point sixty five کی ادھر ہم جو elevation اس کا آئے گا اس کے حساب سے ہم اس کی elevation کو ادھر سے اس کے اندر منس کر دیں گے سپوز ہم ادھر آپ کو کرتا ہوں کہ ادھر ہم کلکلیٹر کو open کرتے ہیں تو یہ ten point two five اور minus ہم کر دیں گے اس میں سے point six five تو یہ ہم آپ پاس جو فیسٹ سٹیج کی height آ جائے گی وہ nine point six آئے گی تو ہم نے ادھر یہ ten point two five جو ہے ادھر ہم نے nine point six کر دیں گے nine point six کریں گے تو یہ zero zero ہو جائے گی اور یہ adjusted height کی اوپر آپ نے ادھر point six five جو ہم آپ پر difference آ رہا تھا جو ہم نے اس کے اندر کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں point six five کا وہ ہم ادھر لکھ دیں گے adjusted height جو ہماری وہ point six five کی آ رہی ہے تو اس کی جیسے height ہماری در سے کم ہو گی اسی طرح second number کے اوپر point three eight nine آ رہی ہے تو آپ ادھر سے ten point two five minus point three eight nine آپ کر دیں گے تو یہ ہم اپس آ جائے گی nine point eight six one تو یہ آ جائے گی ہم اپس nine point eight six one تو یہ ہم اپس zero zero آ جائے گا ادھر وہ ہی height جو ہم اپس آئی تھی point three eight nine کی وہ ہم ادھر لکھ دیں گے point three eight nine کی height کو ہم ادھر لکھ دیں گے کہ یہ ہماری adjusted height ہو رہی ہے ادھر سے ہماری height ادھر سے کم ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہ point triple one کی آ رہی ہے تو آپ ادھر سے ten point two five کی اوپر منس کر دیں گے point triple one اور یہ مپس آ جائے گی ten point one three nine تو یہ آ جائے گی مپس ten point one three nine کی اور ادھر ہم لکھ دیں گے point triple one کی یہ مپس ایڈسٹ میٹ آ گیا یہ پلس میں آ گیا گا اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتائے کہ آپ اس کے اندر جب ہم مپس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ height ادھر وہ کام میں ایک minimum distance کیونکہ جب اتنے کے اوپر یہ درمیان والا portion بننا possible نہیں ہوتا اس height کو بھی آپ ایک ڈیڑھ فٹ تک اس کو adjust کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ one point eight nine تک جا رہی ہے تو یہ height کو بھی آپ اس کے اندر adjust کر سکتے ہیں اس height کی یا آپ کی height ادھر سے بڑھ جائے گی آپ کی میں نے اس کے height کم ہوئی تھی جی اس طریقے سے یہ تنی one point one four seven یا آپ کی height ادھر بڑھ جائے گی میں اس اکرٹو کر کے یہی figure جو ہیں یہ دیسے جو two feet تک ہیں یا جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آری صاحب کے ساتھ یا آپ کے جو بھی designer ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو adjustment کرا سکتے ہیں یہ میں نے پیسٹ کر دی ہے اس کو یہ height ہماری جو ہوئے گی یہ ہماری height اس کے اندر include ہو جائے گی میں اس اکرٹو کرتا ہوں اس کے اندر plus ten point two five تو یہ واپس height تو یہ ادھر سے آپ copy کر کے جیتا تک یہ figure لکھی بھی ہے یہ اس جگہ تک آپ اس adjust کر لیں تو ابھی آپ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ادھر سے پہلے آہ ten point two five تھی تو ادھر ہمارے پاس twelve point one four ہو گئی ہے اور minimum جو تھی وہ ten point two five سے کم ہو کے نین پائنٹ six ہو گئی ہے اور یہ والا column جو تھا ہمارا adjustment کے اندر آ جائے گا ادھر سے جو stage two کی جو height ہوئے گی یہ ادھر ختم ہو جائے گی اور باقی ادھر سے two feet سے اوپر آ رہی ہے تو اس کی height ادھر بڑھتی جائے گی تو اس کے بعد آگے جو adjustment ہے یہ ہماری ضرور ہو جائے گی یعنی کہ آپ اس کو dash کا نشان دے سکتے ہیں کہ بھی ادھر ہمیں adjustment کی ضرورت نہیں ہے ادھر ہمارا اس پہ trying کام سارا ہو جائے گا اور اس نیچے تک آپ paste کر سکتے ہیں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو complete اس کی working کو کہی ہے اس طرح کی working میں نہیں خیال کہ کوئی آپ کو دیٹیل میں بتایا گا کر کے کہ یار یہ ہم نے data کیسے بنانا ہے کیسے adjust کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ادھر آ جائیں اور اس کو پورا آپ اس کے سیل وغیرہ بنا لیں اپنی adjustment بنا لیں فارمیٹ سیل کو پر آ جائیں اور اس کے بارٹرز وغیرہ کو آپ ادھر بنا دیں اور اس کی ساری adjustment آپ کر لیں شیط کو پورا centerize کر دیں اس کو سارا اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کام اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ صحیح طریقے سے سب کو آیا ہے جب آپ سائیٹیل کام دیتے ہیں کرتے کرواتے ہیں تو آپ کو بالکل کلیر ہوا ہر چیز کے متعلقے کے کسی قسم کی کوئی سمجھنے میں کسی کو دیکھت نہ ہو جب آپ یہ کام سارا کریں گے اچھی طریقے سے آپ پاتا ہوئے گا تو آپ اچھی طریقے سے اس کی ورکن کر سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں اس کو بنا کے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے ہی جو adjustment کا کالم تھا اس کا میں نے نام نہیں دیا کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس کا میں اس کا نام دے ہوتا ہوں سی ون کے نام سے یا سی سی کے ساپ سے کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں adjustment کالم یہ کالم کے نام آپ نے لازمی دینے ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کالم اس کے اوپر سارے فارملے بھی لکھائیں میں ہر چیز بنید یہ یہ ویڈیو آپ کو میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا ہی ہے میں رہا بھی کرتا ہوں کہ یہ آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو یہ آپ کو اپنے ورکنگ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آئے گی ڈرائنگز کے اوپر یہ ان کا میں لنکس آپ کو پی ڈی ایف کا بھی اور ڈرائنگز کا لنکس میں آپ کو رہ دوں گا اس کے ڈاؤنلوڈ پہلے فولڈر کے اندر تاکہ آپ اس کا کام آسانی کے ساتھ دیکھیں اور کر سکتے ہیں اس کو ریپیٹ کریں ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ کریں تو یہ آپ کو بہت ایسی طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم نے جو پہلی شیٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی جو کہ میں نے پہلے بنائی تھی کہ اس کے اندر میں نے مینور کے لیور شیٹ سے ہمارے پاس سارے پہلے یہ مینور کے شیٹ سے اس کے بعد یہ ہاؤس کنیکشن شیٹ بنے ہوئی ہے اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے گی یہ فینل سیور کے نام سے کہ سیور لائن کی جو آپ کلپوشن شیٹ بنائیں گے وہ آپ کیسے بنائیں گے تو یہ نیکسٹ ویڈیوز کا اگر میں آپ کو ان کے مصرف چیپٹرز کو پر ویڈیوز بنا اپلوڈ کروں گا اگر یہ میری ویڈیو اچھی چل گئی میرے ویڈیوز اس کو پر ویڈیوز نہیں آتے اگر آ جاتے ہیں اچھے اگر آپ اس فانس اچھا کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کو پر مزید بھی ویڈیوز دوں گا آپ کے کمرس کا مجھے انتظار رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے نالس کے اندر ایک اچھا زافہ ہوئے گا اور آپ کے لیے بہت ہیلفل ہوئے گا اگر آپ نے میرے چینلن کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضروری سبسکرائب کر لیجی اور میری ویڈیو کو لائک تو آپ نے میری در پہلے ہی کر دیا میں اجازت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ حافظ